نمم مصد صدق اللہ العظیم اللہم صدق اللہ علیہ وآلہم اب میں ریکویسٹ کرتی ہوں عالم زکیہ بدو نچفی صاحبہ سے کہ وہ اپنا لیکچر کر سٹارٹ کریں خوشہ دے ماہم زمانہ باوازے بلندر صلوات اللہ علیہ وآلہم وعلا اہل بیتی طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما بقیت اللہ في ارض روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه فدا اما بعد فقط قال اللہ سبارک و تعالی قرآن المجید والفرقان الحمید وهو قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا يدیعو اجر المحسنین صلوات اللہ وآلہم صلی علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد وعجل فرجہ وآلہم فروردگارِ عالم قرآن میں ہمیں ایک وعدہ دیتا ہے کہ خدا احسان کرنے والوں کے عجر کو زائع ہونے نہیں دیتا جو نیکی کرنے والے کی جزا ہے وہ ہمیشہ قائم دائم رہتی ہے آپ کو پتا ہے کہ آج ڈیسمبر کی پہلی تاریخ ہے اور ہمارے کیلنڈر کا جو آخری منت ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم لوگ اب اپنی آنے والی لائف یا اپنے بچوں کے فیوچر کو لیں کر یا اپنے آپ کو ایک نئے سال کی جانب جانے والے المؤمنوں کا یہ اس مؤمن ہوشیار ہوتا ہے وہ تیار ہوتا ہے وہ پلاننگ کے ساتھ چلتا ہے اس کی مانیجمنٹ اچھی ہوتی ہے اور اسی لیے ہم یہ کوشش کریں گے بلکہ میری یہ کوشش ہوگی کہ ہم آنے والے وقت کو جو آنے والا سال ہے اس بھی ہمارے کیلنڈر کا جو سال ہے اس کو ہم بہت اچھی پلاننگ کے ساتھ لے کر چلیں انفرچنٹلی ہم جب اپنے معاشرے میں آگے پچھے دیکھتے ہیں تو جو ہماری خواتین گھروں میں ہوتی ہیں یا پھر کوئی خاتون جو کام کر رہی ہوتی ہے اس کے لیے سب سے زیادہ مشکل انکلوڈنگ مایسیف سب سے زیادہ مشکل اپنے لیے ٹائم نکالنا ہوتا ہے کیونکہ خاندان، گھر، بچے اگر کام کر رہے ہیں تو کام اور اگر کوئی کمٹمنٹ ہے کوئی بھی چیز ہے تو وہ ساری چیزیں پہلے آتی ہیں آخر میں ہم خود آتے ہیں اور اس ساری چیز کے اندر ہم جو چیز بھول جاتے ہیں وہ یہ کہ ہم آنے والے وقت کے لیے کچھ پلاننگ کر سکیں اپنا فیوچر خود اپنے ہاتھوں سے بنا سکیں ہم فلو کے ساتھ تہرتے چلے جاتے ہیں جبکہ ہمیں اسلام نے اللہ نے اپنی جانب سے امید دیکھیں ہماری عبادت دو چیزوں میں ایک ہے امید اور دوسری ہے خوف خوف اور رجع امید اور ڈر دونوں سے مل کر انسان کی عبادت ہوتی ہے اور ان عبادت میں سب سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ ہم آگے کس طرح سے اپنے وقت کو لے کر چلتے ہیں تو اگر ہم لوگ اپنے آنے والے وقت کو ہم امید کے ساتھ ایک پوزیٹیو انرجی کے ساتھ ایک پوزیٹیو ویجن کے ساتھ لے کر چلیں گے تو آپ کا گھر آپ کا کریئر آپ کی تعلیم آپ کا وجود سب کچھ آپ کے اختیار میں ہوگا ہاں نا یہ آپ کے بس کی بات ہو جائے گی اسی لیے میں آج جو ہے وہ کچھ اس طرف آنا چاہوں کہ ہم نے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اسی وقت سے ایسا نہیں ہم لوگ اکثر ہوتا ہے کہ جیسے ہی تھرٹی ایٹھ ڈیسیمبر ہوتی ہے تو کہتے ہیں نیو یور ریزولیشن کیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے پانی تو سر سے گزر گیا اب کیا ریزولیشن اگلے دن تو پہلا سال کا پہلا دن ہے اور ہم نے تو اب یعنی میدان میں اتر جانا ہے اور پھر کرنا ہے تو دیکھ یہ پہلی چیز ہے وہ ہے کہ ہم نے سٹارٹ کیسے لینا ہے ایک چیز جو مجھے بہت زیادہ موٹیویشن دیتی ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غزوہ احضاب میں آپ کا غزوے کا آغاز تھا آپ سب جانتے ہیں غزوہ احضاب میں رسول خدا کی خلاف ایک پورا ٹرائبز کا بڑا سا لشکر بن گیا تھا اراؤنڈ پینتیس چھوٹے بڑے قبیلیں مل کر نبی خدا کی خلاف کھڑے ہو گئے تھے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اسلام کو ختم کر دیں گے درست اور پھر مسلمانوں کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کیا تھا تھوڑے سے لوگ تھے اب ان سارے ٹرائبز کی مقابلے میں آپ نے جب اپنے اپنے غزوے کا آغاز کیا تو آپ سب جانتے ہیں غزوہ احضاب میں خندق کھو دی گئی تھی نا ہاں اور اس خندق کا آئیڈیا حضرت سلمان فارسی نے دیا تھا اور جب رسول اللہ سے کہا کہ اس طرح سے خندق کھو دی جائے گی ہم جیت جائیں گے تو نبی خدا نے خندق کھو دنے کا آغاز کیا تھا اور جب آپ نے آغاز کیا اور آپ نے زمین پر وہ ہتھیار یا جو بھی کہیں وہ مارا ہے ہم نے تو اس وقت آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پر اور پھر فرمایا کہ میں نے یہ ضربت اس لیے نہیں ماری کہ ہم یہ 35 ٹرائبز جو ہمارے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے ہیں ہم ان سے جیتیں گے نہیں اس جنگ کے بعد ہم لوگ قیسروں قیسرِ روم اور فارس کے جو بادشاہ ہیں ان پر بھی اسلام کی فتحر کو رکھیں گے دیکھئے کتنا بڑا ویجن ہے کہ یہ 35 ٹرائبز صرف یہ نہیں یہ جنگ جو ہم جیتیں گے یہ ہمیں بہت آگے تک لے کریں انسان جتنا خدا اللہ سے امید رکھتا ہے اللہ اس کے لئے اتنے راستے بناتا ہے جتنا وہ اپنی منزل کو اپنی ڈیسٹینیشن کو اپنے سامنے ہتمی ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے توقع خدا کی ذات پر خود پوزیٹیو اتنا زیادہ جس طرح کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہوارین اپنے اصحاب کے ساتھ گزر رہے تھے تو اس وقت ایک جگہ پر بہت شدید بدبو آئی لوگوں نے کہا بہت بدبو ہے شاید کوئی جانور ہے جو یہاں مردار چھوڑ دیا گیا ہے دیکھا تو ایک کتہ تھا جو مرا ہوا پڑا ہوا تھا سب نے کہا کہ اس کی بو بہت بری ہے ہم یہاں سے راستہ موڑ لیتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہیں اس کی بو نظر آ رہی ہے دیکھو اس کے دانت کتنے بیارے اور اگر ہم اس کے اس مردار سے آگے نظر کریں تو راستہ کتنا ستھرہ کتنا آسان ہے کہ ہم آرام سے اس راستے سے اپنی منزل کے قریب پہنچ سکتے ہیں تو جو آپ کا ویجن ہے جو آپ کی اپروچ ہے جو آپ کا انداز ہے جس طرح علامہ طبعہ طبعہ صاحبِ میزان وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ ٹرابل کرے تھے صاحبِ میزان سے مراد تفسیر المیزان جو قرآن کی مشہور و معروف تفسیر لکھی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ الہامی تفسیر ہے اللہمت طبعہ طبعہی نے لکھی وہ کہتے ہیں کہ میں جہاز میں سفر کر رہا تھا سفر کے دوران جس طرح پلائٹس کے اندر کچھ ٹربلنس آ جاتی ہے اس طرح سے ٹربلنس آئی اور پھر جو پائلٹ تھا اس نے اعلان کیا اور کہا کہ آپ سب اپنی اپنی سیٹ بیلٹس باندھ لیں اور کچھ دیر میں جو ٹربلنس سے وہ ختم ہو جائے گی لیکن ایسا ہوا کہ وہ اسی طرح جاری رہی اور پھر تھوڑی دیر میں اکسیجن آ کے جو گرتا ہے کہتے ہیں بڑا ہی کوئی پہنک کریئٹ ہوا اور میں نے آرام سے اکسیجن رکھا اور ان چیپے نے دعا پڑھنی شروع کی جب کہتے ہیں میں آرام سے دعا پڑھا تھا میرے آس پاس بیٹھے لوگ میرے پاس آئے اور اپنی قیمتی چیز مجھے دینے لگے اور کہنے لگے کہ آپ ہماری یہ چیزیں رکھیں آپ ہمارے لئے دعا کریں انشاءاللہ آپ پہن جائیں گے تو یہ یہ چیزیں ہمارے بچوں کو دے دینا پھر لوگوں نے اپنی وسیعتیں کرنی شروع کر دیں کہ آپ ہمارا یہ میسج ہمارے گھر والوں کو دیجئے گا علامت آبہ تبائی کہتے ہیں میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ اس جہاز میں تو میں بھی سوار ہوں اور تم بھی سوار ہوں اگر یہ کہیں جا کر تباہ ہو جاتا ہے تو سب چلے گئے تو کیوں تمہیں لگتا ہے کہ میں بچ جاؤں گا اور تم نہیں بچوں گے کیوں یہ فرق ہے کہ ہم تو ہماری تو قیمتی چیزیں جو ہے اچھا ہے علامت آبہ تبائی کہ ہاتھ میں چلی جائیں تو یہاں محفوظ ہیں اور تمہیں لگتا ہے تمہارے اپنے پاس ہے تو غیر محفوظ ہیں فرق کیا تھا وہ ڈر گئے تھے اور حضرت علامت آبہ تبائی وہ اللہ سے امیدوار تھے اس لیے سب کو ان کے اندر خدا کی رحمت اور امید نظر آ رہی بنیادی طور پر یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ جتنا زیادہ اپنے آپ کو خدا کی امید کے ساتھ جوڑے رکھیں اچھی امیدیں رکھیں مصبت سوچیں بڑا سوچیں خدا اتنا زیادہ آپ کے لئے آسان کرتا ہے ایک چھوٹی سی حکایت ہے شیخ سعادی کی دیکھئے شیخ سعادی جو ہیں وہ ان کی حکایات حقیقت پر مبنی نہیں ہوتی ایسا نہیں ہے کہ ایسا ہوا تھا ٹھیک ہے صرف ایک تمثیلی ان کی ایک داستان ہے جو انہوں نے سمجھانے کے لئے کہی ہے وہ کہتے ہیں کہ خداوند کریم نے ساری چیزوں کو جو ہے وہ مرحلہ وار پیدا کیا ہے اور جب اللہ نے ساری چیزوں کو پیدا کرنا چاہا مرحلہ وار تو اس نے ہر خلقت کو پیدا کرتے ہوئے اس کا مقصد بتایا تو سب سے پہلے اللہ نے جو چیز پیدا کی وہ گھدا گھدا پیدا کیا اور جب گھدا پیدا کیا تو اس سے کہا کہ تمہاری خلقت کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ تم دوسروں کا میں تمہیں پچاس سال کی زندگی دیتا ہوں گھدے نے کہا پچاس سال اتنا زیادہ عرصہ بہت زیادہ ہے دوسروں کا بوجھ اٹھانے کے لیے تو اللہ نے کہا پھر کہنے لگا کہ بہتر یہ ہے کہ مجھے آدھی عمر دے دی جائے یعنی پچیس سال دے دیں دوسروں کا بوجھ اٹھانے کے لیے بہت ہے اللہ نے اس کی آدھی عمر دی اور باقی کے پچیس سال چھوڑ دیے گھدے کو مل گئے پچاس سال اور باقی کے پچیس سال باقی ہیں یاد رکھنا ہے یہ حساب رکھنا ہے آپ نے پھر اس کے بعد اللہ نے پیدا کیا کتے کو اور کتے سے کہا کہ تمہارا کام ہوگا کہ تم دوسروں کی حفاظت کرو گہبانی کرو اور اس کام کو کرنے کے لیے تو میں چالیس سال دیتا ہوں کتے نے کہا دوسروں کی حفاظت کرنے کے لیے میں چالیس سال تھی لمبی زندگی جی وہ میرے لیے بیس سال بہت ہے تو اس کے بھی بیس سال چھوڑ دیئے بیس سال کتے کو دیئے اور باقی کے بیس سال کام آئیں گے سائٹ پر کیے پھر اس کے بعد اللہ نے خلق کیا بندر بندر سے کہا تمہارا کام ہے ایک شاق سے دوسری شاق پر چھلانگ لگانا اور اس چھلانگ لگانے کے لیے تمہیں تیس سال دیتا ہوں بندر نے کہا چھلانگے لگانا ایک شاق سے دوسری شاق تیس سال چھلانگے لگاؤں گا بہت زیادہ آپ آدھی زندگی دے دیں آدھی چھوڑ دیں پندرہ سال جو ہے وہ کچھ حلانگوں کے دیئے باقی پندرہ سال اللہ نے اس سے لے لیا اور وہ سائٹ پر کر دیا اور پھر شیخ سعادی کہتے ہیں اللہ نے بنایا حضرت انسان اور جب انسان بنایا تو انسان سے کہا جو کچھ زمین اور آسمان میں سب کچھ تمہارے لیے ساری چیزیں تمہارے لیے خلق کی گئی ہیں تو انسان نے کہا میری زندگی کتنی ہے اللہ نے کہا تیس سال شیطان نے کہا پوری زمین تمام آسمان سب کچھ میرے لیے اور صرف تیس سال بہت تھوڑا ہے پھر خدا نے سوال کیا کہا میرے پاس گھدے کے پچیس سال پڑے چاہیئے انسان نے کہا چاہیئے کہا کتے کے بیس سال پڑے چاہیئے کہا چاہیئے کہا بندر کے پندرہ سال پڑے چاہیئے کہا چاہیئے اور اس طرح سے انسان کی ایبریج ایج ہو گئی سیونٹیز میں اور پھر اس کے بعد شیخ صادی کیا کہتے ہیں جہاں میں آپ کو لانا جا رہی ہیں شیخ صادی کہتے ہیں اس کے بعد انسان جیا بھی اسی طرح اس نے صرف تیس سال بطوری انسان گزارے ہیں تیس سال وہ پڑھتا ہے لکھتا ہے کریئر بنانے کا سوچتا ہے فیوچر سوچتا ہے امید رکھتا ہے سٹرگل کرتا ہے محنت کرتا ہے لیکن پھر اس کے بعد وہ شادی کر لیتا ہے اور وہ صرف دوسروں کا بوجھ اٹھاتا ہے وہ بھول جاتا ہے کہ وہ خود بھی ایک انسان ہے اور جب وہ شادی کرتا ہے تو وہ شادی کہ بیس پچیس سال جو ہے وہ اس طرح سے گزارتا ہے کہ اس کا کام صرف یہ ہوتا ہے میں دوسروں کا بوجھ اٹھاؤ اور پھر اس کی بات خدا اسے بچے دے دیتا ہے اور پھر وہ بچے ہونے کے بعد اپنی زندگی کے بیس سال ان کی حفاظت میں لگا دیتا ہے اور وہ بیس سال وہ بھول جاتا ہے کہ وہ خود بھی ایک انسان ہے اور پھر جب بچے بڑے ہو کر اپنے گھروں میں پہنچ جاتے ہیں تو انسان بندر کی طرح ہو جاتا ہے ایک بچے سے دوسرے بچے کے گھر چھلانگے لگا رہا ہوتا کبھی ادھر سے ادھر کبھی ادھر سے ادھر اور اس طرح سے اس کی زندگی ضائع ختم ہو جاتی ہے انسان نے بطور انسان جو زندگی گزاری وہ اس کی زندگی کی انیشل 30 years ہے اس کے بعد وہ اپنا مقصد اپنی growth اپنی development اپنا علم ہر چیز کو فراموش کر دیتا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اور آپ ہم زندگی کے ہم اپنی زندگی کو بے مقصد نہیں رکھ سکتے اور اس مقصد کے اندر ہم خدا کے لطف کو اور اس پر امید کو لے کر چلیں گے تو میرا اور آپ کا فیوچر میری اور آپ کی زندگی جو ہے وہ بہترین ہے پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیکھئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پلاننگ کیسی بنائی تھی میں اگر آپ سے ابھی کہہ رہی ہوں کہ ہم نے امید کے ساتھ چلنا ہے تو جب ہم کرنے پر آئیں گے آپ سوچیں کہ آنے والا سال ہے میرے بچے پینڈائمک میں ہیں ان کی تعلیم ہے مجھے اپنے لیے کچھ سیونگ کرنی ہے چلو میں بچوں کے لیے کچھ کر لوں کسی کے گھر میں شادی ہے کسی کے گھر میں بیماری ہے ساری چیزیں ہاں اور ان ساری چیزوں کو لے کر چلنے کے لیے میں کیا کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لے جا رہے تھے حج ادا کرنے کے لیے کتنے عرصے کے بعد اپنے ساتھ انصار اور مہاجرین کو لے کر مدینے سے مکہ جا رہے تھے اور راستے میں کیا ہوا راستے میں یہ ہوا کہ آپ کو آنے سے منع کر دیا اور نبی خدا نے سلحِ ہدیبیہ کی ایک کانٹریکٹ دوا اس کانٹریکٹ میں چتنے بھی اس کے پوائنٹس تھے وہ سارے ایسے تھے کہ جن میں نبی خدا کانپرومائز کر رہے تھے اب یہ پلاننگ ہے دیکھئے مقصد مقصد اور اللہ سے امید یہ دو چیزیں اگر میں اور آپ نہ چھوڑیں اور پھر اس کے بعد ہم سخت راستوں پر بھی انسان پر خوشی خوشی چلتا ہے پھر اپنی زندگی کی مشکلات کو اپنے لئے ایکسکیوز نہیں بناتا مثال کے طور پر اس میں سب سے پہلی بات یہ تھی کہ اس سال حج ادا نہیں ہوگا which was a big compromise کیوں حج ادا نہیں ہوگا اس لمحے کے لئے نبی خدا نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے ہم آدھے راستے سے واپس چلے جاتے ہیں حدیبیہ سے واپس آ رہے تھے کس لئے آپ نے اس سال کا حج willingly اپنی مرضی سے چھوڑ دیا تاکہ مکہ فتح ہو سکے تو یہ جو ٹھہرنا ہے یہ جو رکھنا ہے یہ نبی خدا کی جانب سے سمجھوتا یا compromise تھا یا پھر اپنے مقصد تک پہنچنے کے لئے وقتی ایک step تھا ایک وقتی طور پر ایک step تھا نا یہ ایمان آپ کو اللہ پر امید آپ کو سامنے آنے والے challenge اس کے سامنے چٹان پہاڑ بناتا ہے وقتی step تھا اس کے سامنے آپ کو پھر اس کے بعد آپ دیکھئے امید یہاں کیا نظر آتی ہے سبحان اللہ دوسرا رول یہ تھا کہ اگر کوئی مکہ والا مدینہ آئے گا یعنی کوئی قریش یا کوئی کافر اور مشرک مدینہ آئے گا مسلمانوں میں آئے گا تو اس کو واپس مکہ جانے دیں گے لیکن اگر کوئی مسلمان مشرکوں میں چلا گیا تو وہ واپس نہیں ہوگا اس کو قید کر سکتے اس کو وہاں رجھ سکتے سب سب سے زیادہ اعتراض اس کے اوپر ہوا کہ ہمارا بندہ وہاں قید ہو جائے گا اور ان کا بندہ چلا جائے گا تو نبی خدا نے کیا جواب دیا آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ مکہ میں ہمارے لوگ ہوں اور جب وہ وہاں پر ہوں گے تو وہ ہمارا وہاں پیغام پہنچائیں گے مقصد ڈیسٹینیشن اب جو ڈیسٹینیشن ہے اس تک پہنچنے کے لیے آپ نے اس امید کے ساتھ کہ میرا بندہ جو وہاں پر ہے مسلمان جو وہاں پر ہے وہ اسلام کی نمائندگی کر رہا ہے تو یہ جو پیش آنے والی چھوٹی بڑی مشکلات ہیں پھر اس کے بعد ان کا ان کا اثر جو ہے وہ پھر باقی اب یہ میری اور آپ کی مشکلات ہیں کہ کتنی آتی ہیں جو آپ نے پلان کیا ہے آپ کا جو ایک مقصد ہے جو آپ کا گول ہے اس تک پہنچنے کے لیے پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے نزدیک بہت معمولی ہو جاتی ہیں اب بنیادی طور پر اگر ہم اپنے لیے ایک آسان اور سمجھ میں آنے والی مثال دیکھیں تاریخ سے تو وہ ہمارے سامنے جناب زینب کبرا کی ہے ایک جملہ بی بی کا جو آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا جو آپ نے درباری ابن زیاد اور شام میں کہا فرمایا ما رأی تو اللہ جمیلہ میں نے سوائے حسن و خوبی کے کچھ نہ دیکھا مجھے بتائیں اس سے زیادہ کوئی پاورفل جملہ کبھی کہیں تاریخ میں ملتا ہے کوئی ایسی بات کوئی ایسا کوئی ایسا انداز کوئی ایسی اپروچ کیوں کیوں آپ نے ان ساری چیزوں کے اندر ان مسائب کے اندر آپ نے حسن و جمال لیکھا خوبصورتی دیکھی آپ نے اس کے اندر لطف و لذت کو دیکھا کیوں کیونکہ وہ تمام چیزیں وہ ساری شہادتیں وہ خاک و خون میں غلطہ لاشیں وہ سارے مسائب وہ پیاس وہ اسیری سب کیا کر رہی تھی مقصد سے نزدیک کر رہی تھی مقصد سے نزدیک کر رہی تھی اس لیے وہ مسائب بی بی کو توڑتے نہیں تھے اور زیادہ نکھار دیتے تھے اس وجہ سے وہ خود کو مفقود اور مجبور اور مقید نہیں سمجھتی تھی کہ میں کتنی بے بس مظلوم نہیں سمجھتی تھی بلکہ وہ آنے والا ہر ہر لمحہ آپ کو آپ کے مقصد سے قریب اور قریب کرتا چلا جا رہا تھا کہ آپ جانتی تھی کہ یہ آپ کو لہٰذا یہ مثالیں جو ہمیں کیا بتاتی ہیں کہ ہماری زندگی میں اگر تو کوئی گول ہو ہمارے پاس سب سے بڑا فقدان یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم کہاں جا رہے ہیں ہم نمازیں پڑھیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کیوں پڑھیں ہم روزے رکھ رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کیوں رکھ رہے ہیں ہم اپنے بچوں سے بھی ڈانڈ ڈانڈ کے نمازیں پڑھوا رہے ہیں ان سے نارازگیاں کروا رہے ہیں لیکن for nothing بس کرتے چلے جاؤ یوں اور یہ ساری اور پھر اس کے بعد ہماری اپنی خاندانی زندگی ہے اور باقی ساری چیزیں تو بھرائے مہربانی being mother ایک ماں کے طور پر سب سے پہلے آپ کو اپنے بچوں کو اپنے آپ کو اپنے خاندان کو ایک ٹریک ایک ڈریکشن ایک منزل چاہے وہ آپ کی دین کے لحاظ سے چاہے وہ دنیا کے لحاظ سے پتہ تو کہ جا کر رہے ہیں حاصل کیا ہے زندگی کا اس کے بدلے میں مجھے ملے گا کیا یہ صرف جس طرح روایت میں ہے کہ ایک شخص تیزی سے نماز پڑھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اپنی چونچ زمین پر مار رہے ہیں بار بار پوچھا اپنے حصہ کیوں کہا فرمایا میں نے اس کو جہاد میں اپنے ساتھ بلایا کہ مجاہدین میں نہ شامل ہوا میں نے حجرت میں کے وقت اس سے کہا میرے ساتھ ترک وطن کرو یہ میرے ساتھ نہ آیا اور پھر اس کے بعد جب میں نے اس سے کہا زکاة دو تو اس نے زکاة دینے سے ایک مومن ایک مسلمان اپنے اطراف کے لوگوں کے لیے بلیسنگ ہے نا اور جب اس نے ان ساری چیزوں سے نہاقی رسالت ادا تو فرمایا کہ یہ اس کی چونچ ہے جو بار بار جا کے زمین پر لگ رہی ہے لہٰذا ہم عبادت برائے عبادت نہیں حقوق اللہ برائے حقوق اللہ نہیں حقوق الناس برائے حقوق الناس نہیں ہمارے لیے ایک مقصد کا تائیون ہر ایک کی اپنی capacity ہر ایک کا اپنا vision ہے ہر ایک کا اپنا طریقہ ہے ہر ایک کی اپنے challenges ہیں اس کے مطابق اگر ہم چلتے رہے ہیں تو انشاءاللہ تو کہنے کا مقصد یہ کہ انشاءاللہ آپ لوگ کیا میں ہم اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہوئے امید رکھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو بامقصد بنائیں اپنی عبادات کو بامقصد بنائیں اپنی social interactions کو بامقصد بنائیں جس کے ایک مثال یہ ایک session بھی ہے جس کا حصہ ہم سب ہیں اور الحمدللہ مجھے throughout the week صدق آپ کے لئے بڑی دعائیں مل رہی ہوتی ہیں اور بڑا لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں appreciate کر رہے ہوتے ہیں مجھے تو شروع کرتے ہوئے خود بھی اتنا زیادہ احساس نہیں تھا لیکن جس طرح سے لوگ محبت کا اظہار کرتے ہیں بار بار حوالے بھی دے رہے ہوتے ہیں پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں بہت ساری classes بھی میری ہو رہی ہوتی ہیں کہ یہ کیا کہہ دیا اور ساری چیزیں تو پھر احساس ہوتا ہے کہ کتنے غور سے لوگ اس بات کو ان ساری چیزوں کو سن رہے ہوتے ہیں بات مختصر آخر میں wind up کرتے ہوئے اتنی سی بات کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی مشکل ہے تو صرف آپ نہیں ہیں جس کے لئے مشکل ہیں ہمارے پاس بڑے بڑے نام بڑی بڑی ہستیاں ہیں جن کی زندگی میں بہت بڑی بڑی مشکل آتا ہیں لیکن کس چیز نے انبیاء مرسلین کو ان سارے مسائب سے نکالا ہے وہ ایک چیز اگر میرے اور آپ کے ہاتھ میں آ جائے تو میری اور آپ کی مشکل کھلونے کی مانند ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پر توقل اور امید کو نہیں چھوڑا اتنے اللہ سے امید وار رہے اگر وہ نا امید ہو جاتے اگر حضرت ابراہیم اپنے آپ کو تنہا سمجھتے تو کبھی بھی وہ آگ گلزار میں نہ بدلتی اگر حضرت یونس علیہ السلام نا امید ہو جاتے تو کبھی بھی مچھلی کے پیٹ سے باہر نہ آ سکتے اگر حضرت یوسف علیہ السلام نا امید ہو جاتے تو وہ کونہ جس میں آپ کو ڈالا گیا تھا آپ کے بھائیوں کے ساتھ وہی کونہ آپ کی قبر بن جاتا آپ کبھی بھی عزیز مصر نہ بن سکتے حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر نا امید ہو جاتے ورعان کی طاقت اور بہتے ہوئے دریا کو دیکھ کر تو کبھی بھی ان کی چھڑی راستہ نہ بناتی دریا میں سے حضرت محسم تمار اگر نا امید ہو جاتے تو کبھی بھی دار پر چڑھ کر وقت آخر حق کوئی نہ کرتے اسی طرح حضرت حر علیہ السلام اگر نا امید ہو جاتے کہ میں نے تو راستہ بند کر دیا تو کبھی بھی انتہ حر فی الدنیا والآخرہ کا لقب نہ پاتے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے تو کبھی بھی فاتح مکہ نہ بنتے مکہ کبھی بھی فتح نہ کر سکتے اور اسی طرح جناب سلمان پارسی جنہوں نے دیکھا سمجھا ان پر بھی گزارا اگر وہ ہدایت کے باپ سے نا امید ہو جاتے تو کبھی بھی وہ سلمان و منہ اہل البہر نہ بن سکتے ہمارے سامنے اس وقت قرآن کی تازہ واضح فریش جو مثال موجود ہے وہ اصحاب کحف کا اپنے غار میں سونا ہے وہ اللہ کی امید کی نشانی ہے کتنی بڑی کہ وہ کتنے عرصے پہلے اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہوئے اس وطن کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا اور اللہ نے انہیں آج تک اپنی علامت اپنی نشانی اور اپنی آیت بنا کر رکھا ہوا ہے تو میں اور آپ کیا ہیں اگر ہم خدا کو چھوڑ کر اپنے آپ کو اکیلا سمجھ کے اپنی مشکل کو بڑا سمجھ لیں تو پھر ہم نے تو اللہ کے ساتھ انصاف نہیں کیا ہم نے تو اپنے ویجن اپنی محدودیت کو اپنے اوپر حاوی کر دیا ہے اب کچھ بھلا نہیں ہو سکتا لہٰذا خدا کی ذات سے امید وار رہتے ہوئے ایک مضبوط اور ایک مؤثر ماں یا مؤثر خاتون معاشرے کے لیے ثابت ہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے میرے استاد انہوں نے بڑی اچھی مجھے ایک دفعہ میں ان سے امید پر بات کریں تھی انہوں نے مجھے کہا کہ سب سے بڑی مسئیبت جو ہے وہ انسان کا نا امید ہونا ہے جو نا امید ہے وہ نا کام ہے نا مراد ہے اور جو پر امید ہے وہ کامیاب ہے اور با مراد ہے تو آپ کا خدا آپ کا مالک آپ کا صاحب اختیار وہ واضح قرآن میں کہتا ہے ان اللہ لا يذیع الاجر خدا کسی کے بھی عجر اور جزا کو ضائع نہیں کرتا دروازہ بھل کرتا کسی کے بھی عجر اور جزا کو ضائع نہیں کرتا لہذا آپ کی نیکی خدا کے پاس محفوظ ہے آپ کا عمل اللہ کے پاس محفوظ ہے وہ آپ کو اس کا بہترین بدل دینا چاہتا ہے اور ہم اسی امید کے ساتھ خدا کی درگاہ میں اپنے آمال چھوٹے بڑے جو بھی ہیں ان کو لے کر حاضر ہوں خدا وندے کریم آپ سب کی زندگیوں میں روشنی نور بصیرت معرفت اور علم اپنے خاندان کے لیے اپنے آس پاس لوگوں کے لیے ایک اچھا اور ایک بہتر کردار ثابت انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم میں آپ سے سوال پوچھ سکتی ہوں خانم جی بسم اللہ جی میں انڈیا سے بول رہی ہوں لکھنوں سے حما رزوی جی حما کیسی الحمدللہ ہم لوگ تو آپ کے بہت بڑے فین ہیں آپ کی تقریر ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھی ہے زکیہ واجی اور آپ نے جو یہ ذکر کیا کہ اللہ کی ذات سے ہمیشہ امید لگا رکھیں بے شک برکل صحیح بات آپ نے کہی ہمیشہ انسان کو اللہ کی ذات پر یقین رکھنا چاہئیے اور مینجمنٹ کا جو آپ نے ذکر کیا کہ ہم اپنے وقت کو کیسے ٹائم کو مینج کریں دن بار کے وقت کو وہ بات بھی مجھے بہت اچھی لگی میرے آپ سے دو کوششن ہیں قرآن کے مطالب جو سجدہ جب قرآن میں سجدے کا ذکر آتا ہے تو سجدے میں ہم اپنا سر قرآن پہ رکھ دیتے ہیں اور میں بولتی ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو کیا یہ ٹھیک ہے اور دوسرا کوششن ہے کہ سبحان اللہ قرآن پہ محصر رکھ کے سجدے میں سبحان اللہ کہتی ہوں تو کیا یہ ٹھیک ہے اور دوسرا کوششن میرا یہ کہ قرآن میں جو رکو آتا ہے اس میں ہمیں کیا کرنا کہیے آپ کی مراد پر جو واجب سجدہ آتا ہے اس کی بات کریں جی واجب سجدہ جی خراب تھی تو جی جو واجب سجدہ آ جائے تو اس میں آپ اگر قبلے کی طرف رخ کر لیں بہتر ہے ریکمینڈڈ ہے اور آپ سر جو ہے اپنا زمین پر رکھیں قرآن کے اوپر نہیں زمین کے اوپر یا اگر آپ آپ کے پاس خاک شفا ہے اس کے اوپر رکھیں زیادہ اس کی اپنی تحصیر ہے اس کا اپنا ایک اثر ہے خاک شفا خود تسبیح کر رہی ہوتی ہے ہم جب اس پر سجدہ کرتے ہیں تو ہم اس کی تسبیح میں اپنے ناقص ذکر کو شامل کر دیتے ہیں تو پھر ہمیں یہ وہ ہوتا ہے کہ ہمارا ذکر ستر گناہ بڑھ گیا پہلے سے اور وہ خدا کے نزدیک مقبول ہے اسی لیے خاک شفا کی تسبیح جو ہاتھ میں ہے اس کو بہت زیادہ تاقید کی جاتی ہے تو خاک شفا پر کریں نہ ہو تو آپ زمین پر کریں ٹھیک ہے اور رکو کے بعد تو کوئی ایسا عمل نہیں ہے رکو جو ہے وہ ایک مقدار ہے مقدار تو صحیح ورڈ نہیں ہوگا لیکن ایک صرف حصہ ہے کچھ جو ڈیفائیل کر دیا گیا ہے اس پر کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ کوئی عمل ایسا یا سجدہ ہو کچھ میرا ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر کسی کو یہ یاد نہیں ہے کہ اس کی کتنی سال کی یا مہینوں کی نماز قضا ہو گئی ہے تو ہم اس قضا کو کیسے اپنی زندگی میں پورا کریں قضا نماز کو بالکل جیسے کسی کو اگر یاد نہیں ہے تو ہم اپنی قضا نماز کو اپنی لائف میں کیسے پورا کریں میں پوچھیں کوئی زندہ کو یاد نہیں ہے یا کسی کے طور کوئی خاتون ہے تو اس کو پتا ہے نو سال سے لے کر اس کی جو ایج ہے فور اگر فورٹی کی ہے تو وہ نو سے لے چالیس تک کا حساب لگائیں گی کہ اس میں میری فجر کی نماز اپروکسی میٹ کتنی قضا ہوئی ہیں زہر کی کتنی ہوئی ہیں اکثر ہوتا ہے لوگ مغرب شاہ پڑھ لیتے ہیں فجر مس کر جاتے ہیں تو خود ہی اندازہ لگا کر اس کے ساتھ کرنی ٹھیک مطلب ایک اندازے کے حساب سے دو سال پانچ سال یا دس سال جو بھی اندازہ ہے ہم کو اتنی پڑھ نی ہے پھر اس کے بعد ہم بری زمبہ ہو جائیں گے جی بہت بہت شکریہ آپ کا خانم بہت بیسرین آپ کا شواہ شکریہ اللہ آپ کو اچھا رکھے بہت شکریہ کوشن کرنا چاہے گا جی اسلام علیکم 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 السلام میں مرس حسین بات کر رہی ہوں یو کی سے خانم کیسے آپ خیریت سے ہیں اللہ آپ سلام دے آپ خسائے ہمارے سوروں پہ آباد و سلامت رکھے اور آپ اسی طرح ان کو پانتی رہیں اور ہم اس کو حاصل کر رہے خانم آپ سے میرا question یہ ہے کہ وضو کے دوران بہت تعقید کی گئی ہے کہ سورہ انا انزل کا ورد کیا جائے اور اس کے علاوہ اگر آئیتن کرسی ہو سکے تو شاید میں غلط نہیں ہوں تو لیکن آپ کو پتا ہے کہ یوکے میں اور پاکستان کا تھوڑا سفر رہ گے کہ پاکستان میں تو سپیشل وزو کی جگہ بنی ہوتی ہیں تو وہاں پہ تو ہمارے لیے آسانی ہوتی ہے لیکن ہم جب اپنے ملک پہ باہر ہوتی ہیں تو آپ کو پتا ہے جگہیں کچھ معاملات ایسی ہوتی ہیں کہ بڑی شورٹ پیسز ہوتی ہیں ایک مختصر جگہ اب وہاں پہ ہی باتھروم ہے وہیں پہ غسل خانہ ہے تو کیا باتھروم کے اندر کیا وضو کرنے کے دوران ہم یہ چیز سورہ انزل نہ پڑ سکتے ہیں میرے ذہن میں بہت زیادہ یہ کوشش آر تھا باتھروم میں ہم کیسے یہ پڑیں اور دوسرا یہ ہے کہ وضو جب ہم کرتے ہیں تو کیا سر اپنے ڈھکا ہونا چاہیے چاہیے سر پہ جزا اللہ دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ ہمارا محرم ہے تو جو ہم کر رہے اللہ کے لئے اس میں ہمارے اور خدا کے درمیان کوئی دوسری چیز نہیں آسکتی کوئی دوسری چیز اگر آپ دیکھیں نا فیرعون کا جو قصر ہے اس سے بھی جنڈی جگہ ہو سکتی ہے اللہ نے وہاں وہی اتاری ہے ابو لہب اور ابو جہل جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو ناسزا کہنے والے اتنی تکلیف پہنچائے کہ نبی خدا نے ان کے سامنے بھی قرآن کی آیات رکھی ہیں تو کبھی بھی ایسا کوئی روح عرص پر کوئی جگہ کوئی مقام کوئی محل چاہے وہ کیسا ہی کیوں نہ ہو ایسا نہیں ہے کہ جہاں ہم اللہ کے ذکر کو نہ کر سکیں ٹھیک ہے تو آپ کہیں پر بھی ہوں تو خدا کا ذکر جو ہے وہ تو بلکی دعائیں ہیں آپ اگر تہذیب الاسلام باقر رسٹ ہے نا چھوٹی چھوٹی پریکٹیکل جو چیزیں ان کے اندر آپ اگر دعا کو رکھنا چاہیں تو اس میں تو نہاتے وقت کی دعائیں ہیں اور جب انسان تہارت کر رہا ہوتا ہے اس وقت کی دعائیں ہیں اس وقت بھی اللہ کو یاد کرنا چاہئے کیونکہ ہر چیز اسی سے نا کوئی بھی اس کے سوا نہیں ہے تو جہاں پر بھی جو بھی اسکار ہیں وہ ذکر ہمارے لئے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور دبٹہ پہن نا لازمی نہیں ہے وضو کرتے ہو میں ہاں نامحرم اگر کوئی ہو تو وضو نہ بھی کر رہے ہو تو اس کے سامنے پاجب ہجاب کرنا بہت شکریہ اسلام علیکم میں سائرہ قاسم بات کر رہی ہوں میرا سوال یہ ہے کہ یا علی مدد کہنا یا کسی امام سے توصل کرنا کیسا ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے علی سے مدد نہیں مانگیں گے تو کس سے مدد مانگیں گے سائرہ اللہ نے علی کے راستے سے مدد اللہ کا انتخاب ہے یہ اللہ کا انتخاب ہے یہ توحید ہے ہمارے مجھے نہیں پتا اگر گروپ میں کتنے اہل سنت ہیں لیکن میرے تو بہت پیچھے پڑے میں یالی مدد کو لے کے اور میری تقریبا روزانہ اس کے اوپر بات ہو رہی ہوتی ہے کہ دیکھیں اگر کوئی میری ہن آپ مجھے سن رہی ہیں سائرہ نہیں کچھ لوگ شیخ سے تعبیر کرتے ہیں تو اس کے مجھے آپ سے کہہ رہی ہوں بلکل اسی لئے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ میں ابھی آپ کو اگر سوال کا جواب دے رہی ہوں تو یہ میرا اپنا انڈیپینڈنٹ ذاتی علم ہے یا اللہ نے مجھے دیا اللہ نہ دے تو میں کیسے جواب دوں جی بلکل قرآن کی ایک آیت ہے غالبا سورہ قلم اس کی ایک آیت ہے کہ خدا قرآن میں کہتا ہے اگر میں تمہیں پانی نہ دوں تو کہا سے لاؤگے پانی تو ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سے کہا کہ میں جاؤں گا سہرہ میں کواں کھو دوں گا وہاں پہ کواں آ جائے گا اور اس میں شفا پانی ہوگا ہم لے لیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں نہر یا چشم ہم خود وہ کر لیں گے اس نے احانت کی قرآن کی آیت کی اور رسول اللہ کی اگلے دن وہ نابی نہ ہو گیا تو ہم تو بغیر خدا کے پانی میں نہیں حاصل کر سکتے اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں یا علی مدد تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ امیر المؤمنین اللہ کی خدرت اور اللہ کے ازن اللہ کی اجازت سے ہماری مدد کریں گے بغیر خدا کے تو ہم امیر المؤمنین کو دیکھتے ہی نہیں ہم بغیر خدا کے رسول اللہ کو نہیں دیکھتے بغیر اللہ کی لا الہ اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ ٹھیک ہے تو جب نبی کی ذات جب نبی کی ذات سوائے اللہ کے نہیں ہے ہم نبی خدا کو اللہ کا رسول مانتے ہیں تو عبیر المؤمنین کو رسول خدا کا وسیع اور ان کا ولی مانتے ہیں تو کیسے رسول یا بغیر اللہ کے ہو سکتا وہ ہی نہیں سکتا یہ تو ہمارا ایمان ہی نہیں ہے کہ صرف ذات ہی جناب امام علی علی سلام نہ آگے کچھ نہ پیچھے کچھ یہ تو ہمارا ایمان ہی نہیں ہے ہم تو توحید میں ہیں کہ اگر ہم کہتے یا علی مدد تو وہ اللہ کے ازن سے ہماری جی جی بے ازن اللہ وہ بھی اللہ کے ازن سے ہوگا یہ جتنے بھی موجزے رسول اللہ نے سورج پلٹایا خود پلٹا دیا بے ازن اللہ آپ نے اللہ کے ازن سے پلٹایا ہے حضرت یونس مچھلی کے پیٹ سے خود نکل آئے انہیں اللہ کی ضرورت نہیں تھی اللہ کی بنایا اللہ کے ازن سے وہ انڈیپینڈنٹلی بزاتے ہی تو نہیں ہو سکے نا تو ہم کسی بھی مخلوق کو کسی بھی مخلوق کو کوئی بھی ہو اس کو خالق کے سوا نہیں دیکھتے ٹھیک ہے تو اگر ہم کہتے یا علی مدد تو اس میں کہیں پر بھی توحید کا انکار نہیں ہے جزاک اللہ مہربانی رہنمائی کے بہت شکریہ آپ کا اس مناسبت سے شیئر کر سکتے پیام مازمی پکارتے ہیں علی کو جو ہم اپنی مشکل میں شریک اپنا بناتے ہیں خدا کا نہیں سبحان اللہ سبحان 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 علیکم علیکم سبحان جی میرا کوئیشن ہے کہ اگر جیسے فیملی میں کوئی جیسے نیگیٹیو سوچتا ہو اور جیسے فیوچر میں جیسے نہیں شاید یہ ہوگا وہ ہوگا تو اس کو کیسے ہم لوگ پوزیٹیویٹی کی طرح ملہب چینج کرے اس کو تو کوئی اگزامبلز جو کافی سٹرونگ ہو کہ اس کی پوزیٹیویٹی چینج ہو نیگیٹیویٹی سے اپنے سے بڑا یا اپنے سے چھوٹا نہیں بڑے ہیں ہم سے پھر تو جہاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو تم سے چھوٹا ہے اس کے اوپر زبردستی کرو جو تمہارے برابر ہے اس کو سمجھاؤ اس کے ساتھ اورگیومنٹ کرو ٹھیک ہے اور جو تم سے بڑا ہے ہم ہر ایج گروپ کو اکولی ہر ریلیشن کو برابر طریقے تو نہیں ٹریٹ کر سکتے اور نہ ہمارا ہمارا ڈومین ایسا ہے کہ ہر کوئی بات نہیں سکتے اور پھر یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کچھ لوگ ہماری زندگی بھی تو ہوتے ہیں نا سوری آپ کی آواز کرتی میں کہنی کچھ لوگ ہماری زندگی میں بہت اور آزمائش بھی ہوتے ہیں اوکی اوکی صحیح تو آپ کہ آپ خود پوزیٹیو رہیں کسی کو نہیں کر سکتے خود تو رہ سکتے کسی پر بس نہیں اپنے اوپر تو بس ہے کیونکہ بڑھوں سے تو میں نہیں کہہ سکتی کہ آپ یہ کر یں وہ کر یں آپ اپنے آپ کو پوزیٹیو رکھیں ان کی نیکیٹیویٹی کو اپنے اندر ایبزورب نہ دیں اس کا کوئی ڈارک اثر اپنی ڈیسٹینی پر یا اپنی پلاننگ پر بڑھنے دیں بہت سمارٹ لی لائٹ لی اور بہت کائننس کے ساتھ اس کو ڈیل کریں تو یہ ہی آپ کی پوزیٹیویٹی ہے ہم دوسروں کو چینج کرنے کا یا دوسروں میں تبدیل لانا کبھی بھی انسان کے لی آسان نہیں ہوتا اپنے آپ کو پوزیٹیو رکھنا is comparatively آسان ہی ہی سلام علیکم سلام سلام مجھے ایک سوال یہ پوچھنا تھا کہ 24 آورز میں کوئی اوقات ایسے ہوتے ہیں جن میں نماز پڑھنا مکروح کوئی بھی نہیں اچھا میں نے سنی عالم کی سنی تو انہوں نے بتایا کہ تین ٹائم پہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے نماز میں خیر ہمارا شیعہ سنی کوئی بہت زیادہ مسئلی ہے لیکن یہ کہ نماز میں کوئی اوقات ایسے نہیں بس کنفرم کرنا چاہ رہی تھی سلام علیکم وآلیکم سلام شیعہ شیعہ ریزی کسی ہاں آپ جی میں سہی ہوں سب سے پہلے سدف thank you so much for adding me in other group اور میں پورے انڈیا کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور سبھی خواتین بہت ہی آپ سے مطلب as a friend ی a fan ہے سبھی آپ کے ہم لوگ کے بہت ڈاؤٹ س انڈر گس گئی ہے س انڈر گس ہم لوگ کے بہت ڈاؤٹ کلی ہو رہے ہیں ہم لوگ کو پروگرام بہت اچھا لگتا ہم تو بہت شوق سے دیکھتے ہیں میرے دو کوششن ہے کہ ایک یہ کہا جاتا ہے کہ سجدہ صرف اللہ ہے اس کا مطلب آگر ذری کے آگر ہم سجدہ کرتے ہیں دیکھیں تو وہ سجدہ تعظیمی جی جی آٹ اف رسپیکٹ لیکن آپ اس سجد کے اندر آپ خدا نخواستہ یہ تو نہیں ہوتا نا کہ آپ اللہ کا انکار کر رہے ہیں نا اور اس در بنیادی بات یہ ہے ان ہستیوں کے در پہ ہم کیوں جا کے جھکتے ہم انہیں اللہ قرآن رسول خدا سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل رسول ان کی علامت کے طور پر ان میں سے ایک جان تو اس میں کیسے اللہ سے ٹکراؤ ہے کیسے کلاش ہے اللہ کی وجہ سے تو ان کی تازمی کر رہے ہیں لا الہ اللہ کیوں کہ ہمارے ایمان میں ہے اس لیے ہم امام حسین کو مان رہے نا ایسا تو نہیں کہ ہم اللہ ہلو جی ایسا تو نہیں اس لیے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے علیقہ سے کہا تھا سجدہ کرو قرآن میں نا اب تو کیا حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کر رہے تھے وہ خدا سے انکار میں کر رہے تھے وہ انگر کا حکم تھا جی جی دیکھ تو اسی طرح امام حسین علیہ السلام ہو یا باقی ہستیاں ہو جن کے در پر ہم چھکتے ہیں وہ تو تو توحید کا پرچار کرنے والے تھے اس لیے ہماری ان کے ساتھ ایسی عقیدت مطلب ہم ان کی ریسپیکٹ میں شکر اللہ کا سجدہ کر جی دوسرا کوشن میرا یہ جی ہم ایران گئے تو وہاں پر جو وضو میں مسا کرتی ہیں وہ لوگ لیڈیز تو بالوں کے اوپر سے تھری فنگر کو نیچے ڈاؤن کر دوتی ہیں اور ہم لوگ جیسے انڈیا پاکستان میں کرتے ہیں ہم لوگ مانگ نکال کر اور پھر کرتے ہیں مسا تو اس میں کیا ڈیفرنس ہے دونوں چیزوں میں کہ مطلب کیسے کیا جانا صحیح ہے مانگ نکال کے ہم لوگ ایسے کرتے ہیں نیچے کرتے ہیں جیسے آپ کریں اور وہاں پر بالوں کے اوپر سے ہاتھ کو نیچے ڈاؤن کھیش لیتے مطلب وہ لوگ ایسے نہیں کرتے جیسے نہیں ہمیں سکن پہ کرنا ہے نا بس یہی ہمیں پوشنا چاہیے سلام علیکم خیلیم والیکم سلام میں ہنہ بول رہی ہوں انڈیا سے میرا پوشن میم یہ ہے دعاوں کی قبولیت کے لیے بتائیے کی کیسے ہمیں پتا چلے گا دعاوں کی قبولیت کے لیے کیا کرنا چاہیے دعاوں کی قبولیت کے لیے اللہ کے اوپر توقل جیسے ہمیں کیسے یہ پتا ہے جو ہم عبادت کر رہے ہیں اور جو ہم نوازیں پڑھ رہے ہیں جو جیس ہم مانگ رہے ہیں خدا سے اس کے بارے میں کچھ بتائیے کچھ اندریج اگر ہمیں یہ پتا چل جائے نا منافق منافق نہ رہے مؤمن متقبر ہو جائے گا اور منافق مؤمن بن جائے گا آپ سمجھ ہیں ہمار کیونکہ مؤمن یہ سوچے گا کہ اچھا میرا سب قبول ہو گیا اب بس مجھے اور کیا ضرورت ہے تقبر آ جائے گا اس کے اندر اور جو منافق ہے وہ دیکھے گا اس کا کچھ بھی قبول نہیں ہوا تو وہ کہے گا مجھے تو بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے تو اللہ نے کچھ چیزیں ہیں ہم سے جو پردے میں رکھی ہوئی ہیں جو ہمیں بتائی ہوئی نہیں ہے جس کا ہمارے سامنے اظہار نہیں کیا ہوا اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی کوششوں میں لگے رہیں ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے مقام کو جو ہمارا آخرت میں اس کو دیکھیں آج جیسے کوئی دعا ہے ہم چاہتے ہیں کہ بہت ضروری ہے اللہ میری دعا کو پہلے سن لے جلدی سن لے اور اس میں بہت دیر ہوتی ہے تو اس کے لئے کبھی کبھی ضروری یہ دعا لیکن کیوں نہیں پوری ہو رہی اللہ کیوں نہیں سنتا ہینا ہینا آپ مجھ سے بات کر رہی ہیں تو مجھا اتنی پیاری دعائیں کرتی ہوں اللہ سے اور دعا کرنے دو ایسے تو فورا میں کچھ کہتی ہوں اللہ کا شکر فورا پوری ہوتی ہے لیکن ایک آت دعائیں ایسی ہیں جس میں بہت امتیان ہو رہا ہے میں نے کہا آپ سے پوچھوں کچھ اس کی وجہ یا کچھ ایسا کروں کی جلدی پوری ہو جائیں میں آپ کو ابھی جو میں بات کری تھی یہ روایت ہے کہ خدا بندے کریم جب کسی بندے کی دعا کو یہ ایک اپنی جگہ بات ہے دوسرا یہ کہ میں ایک چیز جو یہاں پہ سب کے ساتھ کہنا چاہوں گی کیونکہ ہمیں جس پینڈیمک سے ہم گزر رہے ہیں ہمیں اللہ کے ساتھ دعاؤں کا رابطہ جو ہے وہ بہت مضبوط کرنے کی ضرورت ہے جب ہم اللہ سے دعا مانگتے نظر میں اپنے ذہن میں رکھیں گے تو خدا جواب دے گا اگر ہم اپنی مشکل اور اپنی حاجت کو رکھیں گے تو خدا کی طرف سے جواب آنے میں دے رہو کیوں کیونکہ ہم اللہ کو نہیں پکار رہے ہم اللہ کے سامنے اپنی مشکل بیان کر رہے ہم مدد تو نہیں مانگ رہے آپ سمجھ رہے تو اس لیے اپنی حاجت سے زیادہ خدا اللہ کی قدرت کو دیکھیں اور دعا سریع العجابہ ہے مقاتل بن سلیمان کی مقاتل جنان کے اندر موجود ہے آپ دعا سریع العجابہ مقاتل بن سلیمان کی آپ وہ دیکھیں امام زین العبدین علیہ السلام سے وہ روایت ہے وہ بہت مجرب ہے نماز فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت بہت مجرب ہے اس سے بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اگر آپ صدقہ دینے صدقہ دینے سے بھی خدا رد بلا کرتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ دعائیں بہت مجرب ہیں اور اگر اگر آپ کے صلح رحمی کا کوئی صلح رحمی کا کوئی مسئلہ ہے کوئی ناراض ہے آپ سے یا آپ کسی سے ناراض معاف کر دیں اور پھر دعا کریں خدا آپ کی حاجت پوری کرے گا یہ بھی چیزیں دعا کی قبولیت میں اثر رکھتے ہیں درود صلوات وہ تو آپ لوگ سب جانتے ہیں وہ زیادہ مارک رکھتے ہیں وہ تو قبولیت میں ہے لیکن یہ صدقہ بھی اثر کرتا ہے صدقہ رد بلا ہے بلا کو ٹال دیتا ہے آزمائش کو ختم کرتا ہے اور جو صلح رحمی ہے اگر آپ کسی سے ناراض ہیں تو آپ معاف کر دیں کوئی آپ سے ناراض ہے تو دل سے معافی مانگے خدا بندے کریم آپ کی انشاءاللہ حاجات کو پورا کرے اسلام علیکم برحمت اللہ برکات دعا ریفرنس مقات مفاتی الجنان اور آپ نے کسی دعا اجاب اور تھرڈ چیز کیا بتائیں کس نے لکھی ہے شاید وہ مقاتل بن سلیمان مقاتل بن سلیمان روایت ہے نا ان سے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات و علیکم سلام میں سوری کسی اور نے بھی سلام کی کوشش کی تھی لیکن میں نے انترپ اس لئے کیا کہ اس سوال کے جواب کے لئے ہی کچھ کہنے کی جسارت کروں گی کہ انہوں بڑی اچھی بات تھی کسی عالم نے ممبر سے کہ آپ فجر کی نماز جب پڑھتے ہیں اور جب آپ اس کے درمیان زہر تک کا جو وقفہ ہے تو اس میں آپ کو چیک کریں کہ آپ سے کوئی معصیت پروردگار تو نہیں ہوئی کوئی گناہ تو نہیں ہوا کسی کا دل تو نہیں دکھا کسی کی غیبت تو نہیں کی کوئی جھوٹ تو نہیں بولا تو اگر ایسا کچھ نہیں ہوا تو یہ اللہ سے کامل امید رکھیں کہ فجر کی نماز آپ کی قبول ہو گئی اللہ سے امید رکھیں اور یقین رکھیں کہ وہ ہو گئی اور پھر یہی زہر سے اثر اور اثر سے مغرب اور مغرب سے اشاہ تو یہ انہوں نے ایک بڑا اچھا پھلیا بتایا تھا کہ ہم نمازوں کے وقفے درمیان اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو اور یقین رکھیں کہ نماز قبول ہو جائے گی اور دعاوں کی قبولیت کے لیے اللہ نے ایک وقت مقرر رکھا ہے کہ ہم چاہتے ہماری دعا پوری ہو لیکن اللہ بہتر جانتا ہے حضرت علی کی بھی دعا ہے کہ اللہ مجھے وہ دے جو میرے لئے بہتر سمجھتا ہے نہ جو میری خواہش ہے کیونکہ میں لے چاہتا ہے اور دوسرے تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے جیسا آپ نے کہا اللہ پہ کامل یقین رکھنا چاہیے دعا کے بعد اور یہ بھی ہے کہ اللہ غافل دلوں کی دعائیں قبول نہیں کرتا اللہ پہ یقین رکھ کے دعا مانگ رہی ہوں تو وہ انشاءاللہ جب اس کا مناسب وقت ہوگا تو وہ ضرور قبول کرے گا بے شک بے شک بے شک اللہ شکریہ ہانم کیسے ہیں آپ الحمزل اللہ ہم ابھی ہاں سید بات کریں پاکستان سے کیسے ہیں اللہ کا شکر آپ کیسے ہیں الحمزل ہم آپ سے ایک چھوٹا سوال پوچ چاہ جاتے بندے کو فیل ہوتا ہے کہ مطلب why god has created me اللہ تعالیٰ نے کیوں ہمیں بنایا everything is useless تو جب ہستان سے بندے فرس ٹھٹیٹیڈ ہو یا ڈپریس ہو تو اس کو کیا کرنا چاہید اب ہستان کی فیلنگز آرہی ہون کیونک ایکسا اوقات ایسا ہوتا ہے بندہ فارغ ہے یا کوئی ایکٹیوٹی پاس نہیں تو ہیسے لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں لگتا کہ وہ useful ہے everything is absurd meaningless تو اس صورت میں بندے کو کیا کرنا چاہیے جب اس سان کی فیلنگز آنا شروع ہو جائیں دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کر ہمیں عقل لی ہے ہمیں اختیار دیا ہے اور اس کے بعد یہ میرا اور آپ کا کام ہے کہ ہم اپنی عقل کو اختیار کو استعمال کریں ہا نا جی جی بالکل جس طرح ایک کلاس کے اندر ایک ٹیچر ہوتا ہے وہ آدھے بچوں کے لی لیکچر نہیں ہوتا کوپی پینسل نوٹ بوک بوک ساری چیزیں سب بچوں کے پاس برابر ہوتی ہیں نا ایک ہی جملہ ہوتا ہے جو وہ سب کو دینا چاہتا ہے ہر کوئی اپنی attentiveness کے حساب سے اپنی capacity یا اپنے aptitude کو لے کر اس چوپر بھی ہوتا ایک تاس کے در میں کچھ فیلیرز بھی ہوتے ہیں نا جی بالکل تو اللہ نے اسی طرح ہمیں دنیا میں سب کو سب کچھ دے دیا ہے اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنے پاس موجود ان چیزوں کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں صحیح جی یہ اللہ نے آکر ہم سے استعمال نہیں کروانی ہمارا مقصد خدا نہیں بنائے گا ہمارا مقصد کوئی اور نہیں بنائے گا ہمیں یوسفل بنانا اس کا کام نہیں ہے اس نے ہمیں خدا قرآن میں کہتا کیا ہم نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی کیا ہم نے تمہیں دو لپ نہیں دی کیا ہم نے تمہیں دو راستوں کے درمیان صحی یا غلط کو چننے کا اختیار نہیں دیا سب کچھ تمہیں دے دیا ہے تو یہ ساری چیزیں خدا تو دے رہے اب اس کے بعد ہمارے اوپر ہے اور یہی چیز جو اس کو اوور کم کرتا ہے نا وہ اشرف المخلوق میں شامل لے جاتا تو یہ آپ اپنے لیے ایک چیلنج لیں اپنے لیے اس کو ایک آپ سمجھیں کہ آپ کا یہ گول یا ٹاسک ہو کہ میں نے اپنی زندگی کو جو میری سانسے ہیں جو میرا وقت ہے جو میری حیات ہے اس کو میں نے اپنے لیے خود ہی بنا نا اپنے لیے خود ہی اس انسان بیٹھا تو اس کو اچانک سو اداسی محسوس کرتا مطلب کوئی ریزن بھی نہیں کچھ بھی نہیں ہے سب ٹھیک ہے لیکن پھر بھی وہ اداس ہوتا اس رونے کو دل کر رہا ہوتا تو ایسی فیلنگ کیوں آنا شروع جاتی ہیں ایسی اس لیے آتی ہیں کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالی آپ کو مس کر رہے ہوتے ہیں جائیں باتیں کریں اللہ کے ساتھ بات کرنے کیلئے کوئی فورمال کو لگا بندہ کوئی فورمائٹ نہیں ہے آپ کا دل اداس ہے وہ شہرت سے زیادہ قریب ہے وہ آپ کو ایک کال دے رہا ہے آپ جائیں آپ بات کریں آپ آپ قرآن نماز کا دل نہیں چاہتا آپ کو ہوتا ہے بس میں اللہ سے بات کروں جانے بیٹھ کر خود کو پاک کریں اور آپ اللہ سے بات کریں آپ کو اچھا لگے گا اور میں تو اس کو کہوں گی یہ تو آپ کو اللہ اپنی جانے بلانے کے لئے آپ پر ایسی کیسیت ہدایت جسے میں نہیں دینا چاہتا وہ نہیں لے سکتا اور کچھ جگہوں پہ اللہ کہتے ہیں کہ ہدایت وہ ہی لے سکتا جو لینا چاہتا ہے یعنی ایک طرف اللہ کہہ رہے ہیں کہ جس کو نہیں لینا چاہتا وہ نہیں لے سکتا اور دوسری طرف اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب کیا دونوں کا لنک دیکھیں اللہ اس کو ہدایت دینا چاہتا ہے جس نے اپنے ہاتھ پھیلائے میں ہے اور جس کو بار بار خدا بغیر اس کے ہاتھ پھیلائے اس کو دے رہا ہے پھر بھی وہ نہیں لے رہا تو خدا بھی اس کو نہیں دیتا ٹھیک ہے جی السلام علیکم اللہ علیکم السلام جی میں کراچی سیلیا بات کر رہی ہوں آپ کیسے ہیں ٹھیک ہے الحمدللہ اللہ کا شکر جی میرا سوال یہ تھا کہ جیسے کتاب میں پڑھنے کو ملتا ہے خدا سے ملاقات خدا سے واسط تو یہ کیا ہے خدا کا جسم نہیں ہے خدا سے ملاقات کیسے ہوگی خدا قرب حسد کیسے ہوگا اور جو قرآن میں آیت فکران قاب حسین یا وانہ کہ حضرت محمد خدا سے اتنے قریب ہوئے جیسے تیگیر اور کمان سے بھی کم فاست رہ گیا تو اس کا مطلب کیا ہے خدا سے قریب کیسے ہوتے کیونکہ اس کا کوئی جسم نہیں تو آخر پھر کیا ہے یہ بات سمجھ نہیں آتی وانتب کتاب میں بھی سمجھ نہیں آتی تو آپ اسے کچھ رفائن کریں آپ کا نام لیڈیا فاطمہ ایلیا اچھا ایلیا خدا کی ذات جو ہے نا وہ ایسی ہے قرب کیا اپنے بات کی نا کہ اللہ نے اپنے لیے جس چیز کو اپنی تجلی جہاں سے خدا نظر آئے جہاں خدا کی ذات کو ہم پہچان سکیں تجلی سے مراد جہاں پہچان سکیں جہاں ہمارے اللہ کے ساتھ کنیکشن کنیکٹیوٹی ہو تعلق جوڑ سکتے ہوں اس کے لیے اللہ نے اپنا ایک حرم ایک جگہ معین کی ہے ٹھیک ہے جو انسان کا دل ہے قلب المؤمن حرم اللہ مؤمن کا جو دل ہے وہ اللہ کا گھر ہے ہاں اب اللہ جتنا زیادہ آپ کے دل میں ہوگا ماباپ سے محبت ہے جی مہن بھائیوں سے جی آف کہاں ہے can you show your love دل میں ہے لیکن اسے ظاہر بھی تو کرتے ہیں نا نماز اور روزہ اور حج اور عمرہ اور زکاة اور اچھے اخلاق سے کبھی غصے کو کنٹرول کر کے یہ اللہ صفت کا اظہار ہے میں نے سکاف اس لئے تھوڑی پہنا مجھے سردی لگ رہی ہے میں اس لئے پہنا ہے کیونکہ میں اللہ سے محبت کرتی ہوں میں چاہتی کہ آپ قدر میں آپ نے سنی ہے یہ والی دعا پڑی ہے جب قدر میں آتی ہے سو دفعہ پڑھتے ہم یہ جو جوشن کبیر ہے اس کے اندر اس کے سو حصے ہیں جس ہر ایک حصے کے بعد ہم یہ دعا خلص نام نار پڑھتے اور وہ جو ایک پورشن ہے ہر پورشن کے اندر اللہ کی دس صفات ہیں دس مختلف صفات ہیں دس 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 ہزار ہو جاتی ہے نا ہزار ہزار دس صفات سو دفعہ ایک ہزار ہی کتنی ہوتی ہی ہزار تو آپ اگر اس دعائے جوشن کبیر کو ایک دفعہ تھوڑولی پڑھ لیں اگر آپ کو عربی نہیں آتی ابھی مجھ سے پہلے ابھی ہا تھی نا کراچی سے جو کہہ رہی تھی کہ ابھی والا جو کوئسٹن تھا آپ کا سوال تو آپ دعائے جوشن کبھی ویسے بھی اگر آپ خدا کے ساتھ تعلق کو لے کر وہ کر ہو کیونکہ میں خود تو بہت پڑھتی ہوں اور اس کے کچھ پورشن ایسے وہ لگتا ہیں جیسے میرے لئے ہیں بہت پیارے بہت پیارے تو آپ خدا کی ذات صفات اس کے جانیں گی ٹھیک ہے تو دعائے جوشن کبھی آپ پڑھیں اور دعائے جوشن کبھی کے بے شک آپ یعنی ہر دس یا پانچ کے بعد جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہے وہاں بے شک آپ چھوڑ گئے ایسا نہیں ہے کہ آپ پورا پورا ایک دفعہ آپ یہ بتائیں کہ جو ازواجی زندگی کے بعد جو ہے انسان رشتیو تکامل کی طرف کیسے پڑھے اور مطلب اپنی زندگی کیسے گزارے کہ اس کی ترقی بھی ہوتی رہے اور دنیا میں بھی اچھے طریقی سے سعادت پند دانا زندگی گزارے یہ میرا سوال ہے آپ 16 کی ہو جی اتتی جلدی جی کیوں پڑھ لیا جی میں نے میٹرک کیا پھر میں انشاءاللہ میں پڑھوں گی اب اچھا چلیں اچھی بات ہے اور اگر آپ کی شادی ہو رہی ہے میری بیٹی بھی 16 کی میں تو سوچ نہیں سکتی اچھا ایک بات یاد رکھیں اگر آپ کی شادی ہو رہی ہے تو آپ شادی آپ کی جو معنوی زندگی ہے اس میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے ایسا نہیں ہے کہ میرے لیے دنیاوی چیز آتی ہے امیر مؤمنین سے جب رسول خدا نے پوچھا تھا کہ جناب فاطمہ کو کیسا پایا تو آپ نے کیا جواب دیا تھا جا رہا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی ذات کے اوپر اٹیک کر کے اس پر بھی ہمارے درمیان اتنے ابحامات تو جو دین کا میدان ہے وہ آسان نہیں ہے اس کا جو دائرہ ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے اور اس کے اوپر ہماری اپنی دین کو پروموٹ کرنے میں اتنی کوششیں نہیں ہیں جتنی دشمن کی اسلام کو سرنگو کرنے کی کوششیں ہیں تو اس وقت جو ہے وہ ہمارا محاذ ہمارا جہاد بطور علماء سکولرز بہت بڑا ہے اور ایک اور ریکویس جو میں آپ کے ساتھ کرنا چاہوں گی اکثر میرے جیسے لوگوں کا اخلاق اچھا نہیں ہوتا تو ہم نے اچھا اخلاق بھی رکھنا اچھا کیونکہ تبلیغ صرف دوان سے اور اقوال سے نہیں ہوتی آپ کے گردار سے بھی ہونی ضروری ہے بہت شکریہ اچھا میرے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے میرا نام ایلیا ہے میری ریکویسٹ ہے میرا نام نماز شب میں لیں گی تو میری توفیقات میں بہت اضافہ ہوگا انشاءاللہ آپ بھرم جائی بیہی کے پاس جناب معصوم قوم ہمارے لئے تو وطن ہے بے شک السلام علیکم بہت شکریہ السلام علیکم بہت دیر سے چاہ رہے ہیں آپ سے سوال کرنا معذرت بسم اللہ کیسی ہیں آپ بس خانم آپ ماشاءاللہ اتنا خوبصورت آپ کا سیشن جا رہا ہوتا ہے بس ہم چاہتے ہیں کہ سنتے ہی رہیں اور جس طرح سے ماشاءاللہ آپ آنصر دیری ہوتی ہیں ہمیں بہت سے چیزوں کے اس خدر ماشاءاللہ ایکسٹرم پور آپ کے آنصر ماشاءاللہ ہوتے ہیں کہ ہم باقی ہم کہتے ہیں آپ لوگوں پہ آتا ہے مولا کی ماشاءاللہ سبحان اللہ مولا آپ کو بہت بہت زیادہ اجر انعیت فرمائے آمین آمین بہت شکریہ سلامت رہے بس آپ سوال میرا کچھ اس طرح سے ماشاءاللہ ابھی آپ کا ٹاپک تھا وہ میں تھوڑا سا اینڈ میں ہی ٹچ کیا ہے سن نہیں سکی میں لیکن مجھے امید اور توقل کے اوپر آپ آپ کا ٹاپک تھا تو بس اچھی سے ریلیٹ مجھے ایک سوال آپ سے پوچھنا تھا کہ بعض دفعہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ہی کچھ اس طرح سے جاننے والے ہوتے ہیں کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب اتنے زیادہ غم میں ہوتے ہیں یا کوئی ان کے اوپر فورا مسیبت آتی ہے تو وہ بلکل بھی جو ہوتے ہیں وہ سمجھ نے بلکل بھی کسی طرح سے بھی اللہ کی اوپر بس نہیں وہ ہمارے اوپر ایسا کیوں ہو گیا ہمارے ہی ساتھ ایسا مطلب اس طرح سے کسی طرح سے کنمنس نہیں ہو پارے ہوتے اور اور یا تو ان کے اوپر مستقل بہت ہی مشکل حالات سے گزر رہے ہوتے ہیں تو مطلب اکتہ سے ان کا فیق جو ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا جا رہا ہوتا ہے تو کس طرح سے اس طرح کے لوگوں کو کنونس کریں کہ وہ بہت اپنے حالات سے زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ دوسروں سے کمپیئر کر رہے ہوتے آپ آپ دیکھیں اگر اپنے سینیریوں میں بھی اس وقت دیکھتے لوگوں کو تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا یہ ہم کیوں ہی ہمیں کیوں جبکہ مطلب ایک جرنل بہت سے لوگ اس وقت سنو رہے تو میں ایک جرنل بات کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ وہ مطلب کیوں لوگ جو کہتے نہیں ہم بس دعائیں بھی ختم جی بھی ختم مطلب ایک راکتہ ہی کافی لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں ہمارے چاروں طرف اس طرح سے لوگ کمزور ہوتے چلے جا رہے ہوتے پرشانیوں سے بس نہیں بہت زیادہ ڈیسار بہت ناؤمیدی تو ماشاءاللہ اس حساب صاحب نے بہت خوبصورت ٹاپک لیا میں چاہوں گی تھوڑا سا اس حوالی سے آپ گائیڈ کر دیں ایک بات ہے نا ہمیں خدا کی قدرت کے اوپر جتنا زیادہ ہم اللہ کی قدرت پر ڈیپینڈنٹ رہیں گے اتنے زیادہ ہم اپنی ذات میں انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے ایک عارف جو سائیو علم ہے سائیو معارفت وہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسی ہی بات جو بھی آپ بتا رہی ہیں ایسی اپروچ لے کر ایک نوجوان ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کیوں میرے اوپر یہ ساری مشکلات اور میری زندگی تنی دشوار اور بہت سارے لوگ ہیں جو بڑی آسان اور آسائش والی زندگی گزار رہے تو آپ نے ان سے کہا کہ ایک گلاس پانی لو اور اس کے اندر ایک چمچ نمک کا ڈال دو ایک ٹیبل سپون ٹھیک ہے کہا ایک ٹیبل سپون نمک اس کے اندر ڈال لے اور پھر کہا کہ اس کو پیو ایک ٹیبل سپون نمک گلاس پانی میں پینا پوسیبل ہے مشکل ہے نا نہیں پی سکتا انسان نمک ہو جاتا پانی پھر اس کے بعد اس نے جب پینے سے پیا اور اس کے موں کا ذائقہ وہ ہوا تو اس کے بعد کہا کہ یہی گلاس پانی میرے ساتھ لے کر نہر کے پاس آؤ وہ نہر کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ اب یہ گلاس پانی جو ہے جو بہت نمکی نہیں پیا جا سکتا اس کو نہر میں ڈال گئے اس نے ایسا ہی کیا کہا اب نہر کا پانی پیو اس نے نہر کا پانی پیا تو کیا ہوگا وہ نہر کا پانی پی سکے گا جی جی بلکل کیوں مکس ہو گیا کم ہو گئی اس کی نمکی جو ہیں وہ بہت کم ہو گئی اب وہ نہر کا پانی اتنا سارا ہے کہ اس کے اندر ایک گلاس نمکین پانی کی کرواہت گئی گم ہو گئی انہوں نے کہا کہ دیکھو اسی طرح تم ایک گلاس نمکین پانی کی طرح تمہاری کرواہت تمہاری کلخی اگر تمہاری ذات کی اندر رہے گی تو تمہیں کسی لائق نہیں چھوڑ رہے گی ہاں جب تم اپنے آپ کو ملحق کر دوگے جوڑ دوگے اس خدا کے ساتھ اس کی قدرت کے ساتھ پھر تمہاری ترواہت بھی اس مٹھاس کے اندر گم ہو جائے گی پھر تم شیرین ہو جاؤ اس پر ڈیپینڈنٹ ہونے کے بعد ہم انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں پھر ہمیں کسی دوسری چیز کی کیوں کیونکہ اس کی مٹھاس ہمارے اندر آگئی ہے اسی لئے تو امیر المؤمنین نے جتنے بھی امور انجام دیے کتنے ساتھ ہی تھے امام علی علیہ السلام کے آپ کے ساتھ کتنے لوگ تھے اگر کمپیریزن کریں ہم ایکس وائی زی کے ساتھ بڑے بڑے ناموں کے ساتھ تاریخ کے تو امام علی تو سب سے تنہا تھے سب سے اکیلے تھے آپ کے ساتھ تو آس پاس کوئی بھی آپ سوائے رسول خدا کے کوئی اس طرح سے آپ کو سپورٹ کرنے والے آپ جانتے ہیں کہ جب بھی آپ کو علمدار بنایا گیا تو اس نتیجے تک کہ علی کے ہاتھ میں علم ہوگا اس تک پہنچنے کے لیے کتنے دن بہت سارے دوسروں کے ہاتھ میں علم دے کر نبی نے واضح کیا کہ دیکھ لو کوئی اور علی جیسا نہیں ہے کتنی آئیسولیشن ہے نا امام کے لیے اور پھر اس کے بعد آپ اچیومنٹ دیکھیں کیا امام کی دوسروں کے برابر ہیں کہیں درجے زیاد ہیں کس طرح آپ نے اپنی زندگی کی مشکلات کو اللہ کی قدرت کے ساتھ جوڑ دیا جب اللہ کی قدرت کے ساتھ اپنی چھوٹی بڑی مشکلات کو انسان جوڑ دیتا پھر وہ بندہ بندہ نہیں رہتا پھر وہ انسان انسان نہیں رہتا پھر وہ محدود نہیں رہتا پھر وہ اس کی قدرت اس کی توانائیاں جو ہیں وہ تھوڑی سی نہیں رہتی اور اسی لیے ہم اپنی مشکلات کے اندر دیکھئے یاد رکھیں جس کے اوپر ٹھیک ہے تو ابھی بھی کسی نے سوال کیا تھا کہتا میرا دل بج جاتا ہے تو یہ تو اللہ کی طرف سے ایک آپ کو ایک کال آتی ہے کہ میرا ٹائم شروع ہوگی ہے اب تو بنیادی طور پر مشکلات اللہ کی طرف بلاتی ہم لوگ کیونکہ مشکلات میں افسوس اور تاثیف زیادہ لے آتے اس لیے پھر ہمارے لیے ہماری جانب سے بھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان ناумید ہوتا ہے وہ ناумید تر ہوتا چلا جاتا ہے تو اگر وہ اپنی اور دوسری بات جو میں ضرور کہوں گی کمپنی بہت میٹر کرتی ہے کیسے لوگوں میں انسان اٹھرا آپ اپنی کمپنی اپنے اطراف کے لوگوں کو چینج کریں اس کے مطابق رکھیں جو لوگ مجھے اس سے جانتے جی السلام علیکم علیکم سلام علیکم سلام قدرت اللہ کی قدرت آپ شروع ہو جائیں حضرت موسی علیہ سلام پر اللہ نے کیا قدرت دکھائی اپنی پیچھے فرعون کا لشکر سامنے نیل کا بہتا ہوا دریا اللہ کی قدرت ہے نا اللہ نے اپنی قدرت دکھائی حضرت یوسف ان کے اپنے سگے بھائیوں نے ان کو کوئیں کے اندر گرا دیا اللہ کی قدرت کیا تھی کہ کوئیں کے اندر جو بچہ پڑا ہوا تھا اس کو خدا وند کریم نے عزیز مصر بنا دیا زلیخہ نے جھوٹا الزام لگایا حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کی قدرت کیا تھی کہ اللہ نے ان کو وہاں سے پاک اور پاکی اس کرتے سے ہم کس طرح اظیار کریں گے قدرت کا خدا کی دعا کسی طرح مثال کے طور پر آپ خدا سے کہیں کہ اللہ کی قدرت ہے اللہ کی مؤجز یوں کہ اللہ کے جتنے مؤجز ہیں جو اس نے تمام انبیاء کی انجام دی ہیں آپ ان کو یاد کریں اللہ کے سامنے دعا کر کے ٹھیک ہے آپ چاہے جتنی بڑی مثال کہ ہم میں تو امہ زیادہ سمجھ میں آتے ہیں تو حضرت امام حسن اسکری اور امام علی نقی کو درندوں کے آگے اباسی خلفہ نے درندوں کے آگے ڈال دیا تاکہ وہ آپ کو نقصان پہنچائیں اور اللہ نے ان کو درندوں کے سامنے انسان چھوڑ دے درندوں کے سامنے ان کی عزت کو سر بلند رکھا ملت اللہ تاکہ اللہ قدرت ملت 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 سے اپنے خاص پاک مؤمن ایمان کو بچا سکتا ہے تو میں تو نہ میرے پاس ایمان کی بہت دولت ہے نہ میرے پاس کوئی اور علم ہے نہ کچھ اور ہے میں تو زیادہ محتاج ہوں مجھے زیادہ ضرورت ہے ٹھیک ہے تو آپ جب خدا کے سامنے اس کی خدرت اس کے موجزے کو اور اس کی جانب سے آنے والے لطف کو ذکر کریں گے تو خدا آپ کو عنایت کریں انشاءاللہ اسلام علیکم میں سائرہ قاسمیان سے پوچھنا چاہی تھی کہ ہم لاہور میں رہتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے ذریعے دوسر تدریس کا کوئی ایسا سلسلہ جسے ہم تسلسل سے مستفید ہو سکیں صدف سے کیا آواز بند ہو گئی ہے آواز بند ہو گئی ہے میری آواز نہیں آرہی تھی میری آواز نہیں آرہی اب آرہی ہے سوال 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 میں کراچی سے ہوں رضا فاطمہ میرا یہ سوال ہے کہ اخلاق حسنا سب سے بڑی چیز ہے کہ ہم لوگ جیسے کہ آپ نے بھی دھوئے پہلے بات کہی تھی کہ ہم لوگ کم جاتے ہیں نجف جاتے ہیں وہاں ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں وہاں کا محول اتنا اچھا ہوتا ہے کہ انسان خود بخود نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے خود بخود نیکی کرتا ہے وہاں اس کا اخلاق بہت اچھا ہو جاتے لیکن جب وہ اپنے ملک واپس آتا ہے یہ میں نے بہت نوٹ کیا ہے میرے اندر خود یہ چیز ہے کہ جب اپنے ملک میں واپس آتے ہیں جب لوگوں میں گلتے ملتے ہیں تو سارا اخلاق ساری جو اچھائیاں ہوتی ہیں وہ سب فوراں ختم ہو جاتی ہیں تو یہ کوئی ایسی ٹرک بتائیں کہ نیکیاں ختم نہ ہو نیکیاں ہمارے ساتھ رہیں ہم لوگ اخلاقی حسنا کو نہ چھوڑیں اور غصے پر قابو کیسے پائیں آپ نے نجف سے پڑھا ہے نہیں پڑھا نہیں ہے لیکن مدرسے سے پڑھا ہے یہیں کراچی میں اور ہم لوگ چالات پر کرنے تو میں نے اپنیوٹس کیا تھا بنیادی طور پر دنیا کا سب سے مشکل کام تبلیغ کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس مشکل کام کو کرنے کے لیے بہت بڑا دن شائع ہے اور ہمارے ہاں انفورچنٹلی انفورچنٹلی چیزیں جو ہیں وہ بہت مختلف ہو گئی ہیں اس لیے جو پڑھنے والے ہیں ان کے بھی روئیوں کے اندر کچھ اس طرح کی تبدیلیاں آ جاتی ہیں تو میں کسی کسی اور کو تو نہیں کچھ کہہ سکتی نہ بلیم کروں گی نہ میں کسی ایک کیٹیگری کی بات کریں میں اپنی بات کرتی ہوں ٹھیک ہے دیکھیں مجھے پتہ ہے کہ بینگ عالمہ مجھے لوگوں تک اسلام کو پہنچانا ہے صحیح اور اسلام کو پہنچانے کے لیے دین کو پہنچانے کے لیے ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اپنے قول اور اپنے فیل دونوں کے ذریعے سے اسلام پہنچ جائیں ٹھیک ہے قول جو ہے وہ بڑا آسان ہے کہ جو سنا ہے وہ بیان کر دیں جو فیل ہے نا وہ بڑا مشکل ہے اور فیل کی بھی دو چیزیں آ جاتی ہیں آگے جو اس وقت کے علماء زیادہ فیس کر رہے ہیں ایک تو یہ کہ فیل میں آپ کا اپنا ذاتی اخلاق ہے کہ اس کو آپ کیسے اگر تو ایک ویجن ہے کہ بھئی میں نے مجلس پڑھنی ہے اور میرا کام ممبر کی حد تک ہے جو عموماً یہ سوچا جاتا ہے اور آپ لوگ بھی دماغ بہت خراب کرتے ہیں میں بتاؤں پڑھنے والوں کا میں تو پڑھنے والی ہوں نا مجھے پتہ ہے کس طرح سے لوگ بہت باتیں کرتے ہیں ہاں اور اس کے لیے آپ کو کانسٹنٹ اپنے آپ کو ایک وہ بار بار دینا ہوتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں سوچنا کوئی ایسی میں اگر آپ لوگ چاہر باتیں بھی میری تعریفیں کرتے ہیں ہوا میں ہونا شروع کر دوں نہیں نہیں ہو سکتا نا آپ مجھے تھوڑی اپریشیٹ کرنے علوم آل محمد کو کر رہے ہیں آپ ممبر کی عزت کر رہے ہیں زکیہ کچھ بھی نہیں ہے تو اس لیے یہ دو چیزیں اخلاق کے اندر سمجھنا ضروری ہے کہ منصب منصب جو ہے اس کو عزت مل رہی ہے فرد کو نہیں فرد کے پاس ایک ہی چیز رہ جاتی ہے جو ہے اس کا اپنا اخلاق ہلو اور ایک اور سوال یہ تھا کہ اگر قضاء نماز ہیں یا قضاء روزیں ہیں تو ہم ان کی قضاء کیسے بجھا لائیں ویسے ہی جیسے اگر فجر کی نماز قضاء ہو گئی ہے تو قضاء کی نیت سے بلکل ویسے ہی ادا کریں یا کوئی اور اس کا الگ طریقہ ہے بس قضاء کی نیت سے دن میں جب بھی وقت ملے تب قضاء نماز پڑھنے بس چلے تینکیو فوج پہلے جی تینکیو سو مجھ ایکشلی ہمارا ٹائم جو ہے وہ کافی ہو چکا ہے اور آپ بھی میرا خیال ہے بہت تک گئی ہوں گی کیونکہ کوشنز کا تو سلسلہ جائی ہے گا صرف ایک کوکلی کیونکہ کسی سسٹر نے جو ہے وہ چیٹ پہ کوشن لکھا تھا ایکشلی مجھے وہ اوپر چلا گیا لیکن یہ ہی ہے کہ شاید ان کی مدر کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور اس کے بعد سے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہیں ان کو لگتا ہے کہ مطلب نہ ان کو کوئی ڈگری کا کوئی شوخ ہے نہ کوئی کسی بھی چیز کو ان کو لگتا ہے کہ کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ یہ پوچھنا چاہی تھی کہ وہ کس طرح ایسا کیا کریں کہ وہ واپس جیسے وہ تھوڑا نارمل ہوں اور زندگی کی طرح واپس آئیں کیونکہ ابھی وہ اپنے آپ کو بہت فوپلس سمجھتی ہیں اور وہ سمجھتی ہیں ان کی والدہ کے بعد زندگی بلکل ختم ہو گئی ہے تو بس آپ اس کا جواب دے کر اور پھر ہم جو ہے وہ پروائنٹ کو انڈ کرتے ہیں جی انہوں نے یہی لکھا تھا وہ اوپر چلا گیا ہے لیکن ان کا نام شد ملیہ جاوی اگر وہ ہوں گی تو وہ سن لیں گی آپ کا انسر کیا نام بتایا آپ نے ملیہ جاوید اچھا اچھا دیکھیں ایک تو آپ بہت خوش نصیب ہیں اگر آپ کو اتنی پیار کرنے والی ماں ساری زندگی کے لیے ملی ہا نا یہ تو بہت بڑا لطف ہے اللہ کا کہ آپ نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ایسے گزارا ہے کہ آپ نے اپنی ماں کی محبت اور اس کی شفقت کو پوری طرح سے اس کا لطف لیا ہے ٹھیک ہے اچھا جی ملجا نام ہے ان کا ملجا آپ کو بتایا ملجا کی میننگ کیا ہے پناہ تو آپ کو تو اتنا پیارا نام آپ کی والدہ نے دیا ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں ملجا آپ نے اپنی زندگی کا اچھا حصہ اپنی ماں کے ساتھ گزارا ہے اس پر تو آپ کا شکر کرنا بنتا ہے ہاں نا اور مجھے اب آپ بتائیں کہ کتنا شکر کرنا چاہیے کتنا ان کے نہ ہونے کا افسوس زیادہ ہے یا ان جیسی ہستی کا آپ کی زندگی میں ہونا اس پر شکر زیادہ ہے آپ اس بات کو ریلائز کریں کہ اللہ نے آپ کو ایک اچھی ماں دی اور اس ماں نے آپ کی اچھی تربیت کی ہاں نا تو آپ خدا کا شکر کریں پھر دوسری بات یہ کہ اگر آپ واقعی میں واقعی میں یہ سب جن جنوں نے میری بہت اچھی بہت پیاری دوست فائزہ کہ وہ سیشن میں ہے اس نے کہا تھا وہ آئے گی ان کے بھی والد کا اتقال ہوا صدف میں چاہوں گی کہ ان کی والدہ کے لیے بھی ملجا کی والدہ کے لیے بھی اور فائزہ کے والد کے لیے بھی ہم آخر میں ایک سورہ فاتحہ کروائیں کہ دیکھیں جتنے بھی مرہومین ہیں ان کے ساتھ ہمارا تعلق ٹوٹتا تو نہیں ہے کیا ہم جنت اور جہنم کے اوپر ایمان نہیں رکھتے جنت اور جہنم میں کس نے جانا ہے اگر ہم کہیں کہ جو چلا گیا وہ نہیں رہا ہمارے ہاں تو صرف عالم مادہ یہ زندگی تو نہیں ہے نا آگے کی بھی زندگی ہے اور پھر اس کے بعد ہم لوگ جو عیسال کا سلسلہ کرتے عیسال سواب کا سلسلہ کرتے آپ اس عیسال سواب کو سمجھیں عیسال کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی کے لیے سواب بھیج رہے ہیں کسی ایسے کے لیے کہ جو اس سواب کو ریسیف کر رہا ہے وصول کر رہا ہے وہ ہے وہ ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے وہ ایک اور عالم میں ہے وہ ایک اور دنیا میں ہے جیسے ہم ماں کے پیٹ میں تھے اور اب اس دنیا میں آگئے اسی طرح اس دنیا سے ہم ایک اور دنیا میں تو یہ تو ہمارا سفر ہے اور آپ کا ان کے ساتھ تعلق ٹوٹا بھی نہیں ہے کیونکہ آپ ان کے لیے عیسال سواب کر رہی ہیں تو ماشاءاللہ آپ تو ابھی بھی خدمت کر سکتے ہیں اور جس طرح ماں باپ اپنے بچوں کی خدمت کو دنیا میں وصول کرتے ہیں یعنی ان سے پانی پی لیں گے یا ان کے گھروں میں جائیں گے یا ان سے خدمت کروائیں گے اسی طرح سے مرنے کے بعد بھی اولاد اپنے ماں باپ کی ویسی ہی خدمت کر سکتی ہے جیسے ان کی زندگی میں کرتی تھی اور ماں باپ جس طرح زندگی میں دعائیں دیتے ہیں اسی طرح برزخ سے بھی اپنے بچوں کو دعائیں دیتے ہیں اور جس طرح ماں باپ نافرمان اور بھلا دینے والی یا خدمت نہ کرنے والی اولاد کو اپنی زندگی میں آق کرتے ہیں اسی طرح برزخ سے بھی والدین جو ہے اپنے بچوں کو آخ کر دیتے ہیں پتہ ہے تو یہ تعلق ماں باپ کے ساتھ کوئی ٹوٹنے والا نہیں ہے یہ ہمیشہ رہتا ہے انسان صرف جسم نہیں ہے انسان روح بھی ہے انسان کا جسم سے تعلق ٹوٹ سکتا ہے وہ علامہ اقبال کا بڑا پیارا شہر ہے کہ جوہر انسان ادم سے آشنا ہوتا نہیں ادم یعنی نہ ہونے سے جوہر انسان ادم سے آشنا ہوتا نہیں آنکھ سے غائب تو ہوتا ہے فنا ہوتا نہیں تو ہم فنا کی بات نہیں کرتے فنا تبھی بھی انسان نہیں آپ کی والدہ ایک اور عالم میں موجود ہیں اور آپ ان کے لیے عیسال سواب کر کے ان کے ساتھ تعلق زندہ رکھ سکتی ہیں اور اس کے ذریعے آپ ان کی خدمت بھی کر سکتی ہیں آپ ان کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار بھی ویسے کر سکتی ہیں سب کچھ اسی طرح سے ہے ہاں جسم کا تعلق نہیں ہے آپ کے سامنے نہیں ہے don't be selfish کہ آپ یہ کہیں کہ میرے سامنے کیونکہ وہ مجھے میری فارم میں نظر نہیں آرہے تو میں ان کو ان کی فارم میں accept نہیں کر سکتی یہ ہمارے اندر یہ تو اس لیے ہم اپنے آپ کو اس جسم کے حصار میں رکھتے ہوئے اس کے مطابق اپنی ساری چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں اللہ نے آپ کو اپنی اچھی ماں دی ہے آپ کا ان کے ساتھ کا جی میں اللہور سے ہی سلسلہ چاہ رہی تھے آپ کو کہ آپ کے ذریعے دوستو تدریس کا کوئی ایسا سلسلہ جس سے ہم لوگ بھی مستفید ہو سکیں جی سائرہ اللہور سے جی اللہور والوں کے لیے کوئی ایسا کہ جو آپ سے تو سلسل سے مستفید ہو سکیں ابھی تک تو کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے یہ ہی ہو رہا ہے جی ملچہ میں چاہتی ہوں کہ ملچہ آپ مجھے ذرا ریسپونڈ کریں اور اگر آپ کو کسی حوالے سے میں مدد کر سکتی ہوں تو میں حاضر ہوں میں چاہوں گی کہ میں آپ کو اس مشکل وقت میں آپ کا کوئی ساتھ دے سکوں کچھ آپ کے لیے اچھا کر سکتے ہیں اور سوری کانسلنگ بھی ہو جائے ٹھیک ہے میں آپ کو ہمیں کہتی ہوں کہیں سے اسحال کرنے کا کہتے ہیں کہ شب جمعہ کو کریں تو شب جمعہ میں مغرب کے بعد کوئی ساتھ دے یا جمعہ رات کو دے سکتے ہیں یا سپیشلی جمعہ یا مغرب شب جمعہ سے مطلب سپیشلی مغرب کے بعد دینا ہے اسحال کرنا ہے یا کھانا کلا ہو یا ساتھکا دو ساتھکے کے نیت سے دینا ہے مغرب کے فوراں بعد شب جمعہ سید وہ زیادہ فضیلت جی میں ایک آخری بات کرنوں میں چاہ رہی تھی کہ میں ملجا کے لیے ایک آخری بات کرنوں کہ ارواح جو ہیں وہ انتظار میں ہوتی ہیں ٹھیک ہے سلام علیکم سکتے ہیں میں بھی آپ سے سمار کر سکتی ہوں جی جی سمار کر سکتی ہیں جی اسلام علیکم سسٹر پوچھنا چاہتے ہیں سلام علیکم سلام علیکم یوں تو ہم قرآن اور کوئی ایسا آپ پڑھتے ان کو بھی آپ کی آواز بہت کچ رہی ہے فائزہ مجھے لگ رہا ہے آپ فائزہ ہیں میں یہ کہہ رہی تھی کسی اور نے بھی سواج کیا میں یہ کہہ رہی تھی کہ کوئی ایسا یا کوئی ایسا حدیع ہے وہ بھی سواب ملے چونکہ یہ تو جب ہوتی ہے تو بلکل برداشت آپ نہیں کر پا رہے ہوتے سمجھ بھی کچھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہوا کیا تو کیا چیز ایسی ہے جو ہماری بھی قلب کو سکون ملے اور ان کی روح کو بھی اس کا سواب مل رہا ہوں کیا چیز ایسی ہے کہ ہمارے قلب کو سکون ملے اور ان کی روح کو اتمنان ملے مجھے یہ سمجھ آئے فائزہ جی کوئی ایسی دعا یا کوئی ایسا سورہ یا کوئی ایسا ورد میں یہ پوٹ رہی تھی کہ آپ ہر وقت تو شاید قرآن بیٹھ کے نہیں پڑھ پا رہے ہوتے تو کیا چیز ہے جو ان کو تسکین دیتی ہے اور پھر جس طرح ہم بیٹھ کے مجلس کر لیتے ہیں یا ایک نوحہ پڑھ لیتے ہیں اکثر ہوتا ہے نا کہ ہم ایک نوحہ پڑھتے ہیں اور ہم ان کو یاد دیتے ہیں کیا ان کو مل رہا ہوتا ہے نوحہ پڑھ لیتے ہیں کیا ان کو تک سمجھ میں آئی اس کے بعد مجھے فائزہ تمہاری آواز نہیں آرہی لیکن جس طرح مل جا ابھی آپ نے ریسنٹلی فیس کیا ہے فائزہ میری بہنوں جیسی ہے ان کے بھی والد کا انتقال ہوا اور فائزہ میں تم سے بھی کہوں گی کہ دیکھو تم تو بہت لکھی ہو اچھے والد ملے اور انہوں نے اچھی دربیت کی اور جو حب محمد و آل محمد ہے اس کی دولت دی ہے اور یہی ہمارے لیے مرہم ہے یہی شفاہ ہے لیکن موت ایک ایسی چیز ہے موت کا صدمہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ نے قرآن میں بھی کہا ہے تم کبھی بھی اس کی تمنا نہیں کرو گے تم کبھی بھی اس کو حاصل نہیں کرنا چاہو گے تو یہ تو ایک ریالائزیشن ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ کچھ چیزیں اللہ نے ہماری زندگی میں بطور آزمائش رکھی ہیں اور ہم اس آزمائش سے گزرتے ہیں صحیح؟ اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہیل ہونے کے لیے وقت چاہیے وقت چاہیے اور اگر ہم اپنے آپ کو وہ وقت نہیں دیں گے تو ہم کبھی بھی اس درد میں یا اس تکلیف میں سے نہیں نکل سکیں گے درست؟ تو تھوڑا سا وقت آپ اپنے آپ کو بھی دیں اور جو چیز ان کی تسکین کا باعث بھی ہے اور ہمارے لیے بھی وہ ہے سورہ یاسین سورہ یاسین قلب قرآن ہے سورہ یاسین کے اندر انسان کی خلقت کا تذکرہ ہے سورہ یاسین کے اندر اللہ نے اپنے معجزات کا بھی ذکر کیا ہے سورہ یاسین کے اندر اللہ نے برزق کا تذکرہ کیا ہے اس کے اندر اللہ نے قیامت والے دن اٹھائے جانے کا حساب کتاب کا اس کی کیفیات کا پھر اللہ کی اپنی صفات اللہ کی اپنی اٹریبیوٹس سب بیان کی ہیں اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ایک انسان کے لیے اس زندگی میں زندگی میں کارامت ہیں ہی ہیں اور اس کے دل کو سکون اور تسلی ضرور دیتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ارواح ہیں ان کے لیے بھی یہ بہترین حدیعہ ہے ٹھیک ہے ان کے لیے بھی یہ بہترین احصال سواب ہے جو ہم ان کے لیے بھیجئے ہیں ٹھیک ہے جو سورہ دونوں طریقے سے کام کرتی ہے مربونبھ seeing کے لیے بھی بہترین ہیں اور جو لواحقین ہیں ان کے لیے بھی وہ سورہ یاسین ہے کہ ہمارے کو بھی سکون ملے اور ان کے لیے بھی سب سے بہترین توفہ جو ہے وہ یہاں سے جائے سورہ یاسین اور سورہ یاسین پڑھنے کا جو سب سے زیادہ ریکمینڈڈ ٹائم ہے وہ ہے نماز فجر کے فوراں بعد نماز فجر کے فوراں بعد سورہ یاسین کی تلاوت جو ہے وہ بہت زیادہ ریکمینڈڈ ہے حاجات کے لیے بھی اور اس کے علاوہ ٹھیک ہے جی اسلام لگو خانم یہ بہت اچھا مجھے ٹائم چانس ملا ہے کہ آپ سے میں ڈائریک ہو سکوں میرا کوئی کوششن نہیں ہے بس اتفاق سے میں کل فیس بک پر تھی تو آپ کا ایڈ آ رہا تھا تو میں بڑی لکھی تھی کہ مجھے نظر آ گیا میں نے آپ کو آج جوائن کر لیا میں یو ایسے سے بات کر رہی ہیں ہنسٹن سے اور آپ نے ہمارے المرتضہ میں اشرا بھی پڑھا تھا ماشاءاللہ سے بہت ہی زوردست اشرا تھا آپ کا وہ پاکستان سے جب آپ لائف پڑھ رہی تھیں یہاں پہ تو ایکشلی میں ایڈمن سے ریکویسٹ آپ کے ذریعہ کرنا چاہ رہی تھی کہ ہمیں کسی چیز میں ایڈ کر لیں ہیسٹن والوں کو تاکہ آپ کی ایسے کوئی سیشن سوا کریں تو ہم بھی پاسپیٹ اس کے اندر کریں میں ایک ایڈیا میں کتنے لوگ آپ کو فالو کر رہے ہیں اس پلیٹ فورم سے اگر آپ ہمیں اگر ایڈمن اس میں مجھے شامل کر لیں تو میں ہیسٹن میں کم از کم بتا دوں اور ہمارا جو گروپ ہے اس میں ڈال دوں کہ آپ کے اتنا اچھے سیشنز ہو رہے ہیں اتنا علم ہو رہے تو اور لوگ بھی مستفید ہوں اس سے زیادہ زیادہ جی صدف آپ کو اس سلسلے میں گائید کر سکیں گی جی جی میں نے اپنا نمبر نیچے لکھ دیا آپ کیس مجھے واتساب پہ کانٹیک کر لیجئے تو ہم آپ کو گروپ میں ایڈ کر دیں گے بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں یہاں پہ میں ایک بات کلیہ کر دوں کہ یہ جو ہمارا گروپ ہے شیانے علی لیکچر گروپ اس میں صرف جو ہے وہ لیکچرز کی انفرمیشن ہوتی ہے یہ کوئی انٹر ایکٹیو گروپ نہیں ہے اور پلس زکیہ بھتو لچفی صاحبہ کا اس میں آپ کوئی ان سے ڈائریک بات نہیں کر سکتے ہم صرف اپنے جتنے بھی ہمارے پروگرام سے ہوتے ہیں شیانے علی لیکچر گروپ کے پلیٹ فورم سے ہم اس کی انفرمیشن دیتے ہیں اس گروپ پر میں نے اپنا نمبر واتساب کا جو ہے یہاں پہ لگ دیا ہے آپ لوگ پلیز مجھے کانٹیک کریں گے اگر آپ چاہیں گے تو ہم آپ کو اس گروپ میں جو ہے وہ ایڈ کر لیں گے آپ کو وہاں سے ساری انفرمیشن جو ہے وہ مل جائے گی ٹھیک ہے اور پروگرام کو انٹر میں ایک بات مل جائے کے لئے ایڈ کر سکتی ہوں پس جی اس میں سوال میں انہوں نے یہ بھی لکھا تھا اپنے کنسرن میں کہ ان کا وہ پڑھائی نہیں کر سک رہی ہیں اور پڑھائی چھوڑ دینا چاہتی ہیں وہ نا امتحان دینا چاہتی ہیں تو میں ان سے کہوں گی کہ آپ نے بھی کہا کہ عالم ارواح میں روحیں ہمیں دیکھتی ہیں اور سنتی ہیں اور ہماری کیفیات کو بھی نحسوس کرتی ہیں تو وہ اپنے آپ سے سوال کریں کہ ان کی والدہ جو ہیں وہ اس بات پہ خوش ہوں گی کہ آپ پڑھائی چھوڑ دیں یا اپنی پڑھائی جاری رکھیں اور اچھے سے اچھا مقام دنیا میں حاصل کریں بہت شکریہ اور ان کے انسال سواب کی نیت سے پڑھو ایک آخری کوششن ہے اس کیا کہ ہم پروگرام کو اپنا ان کرتے ہیں لیکن انہوں نے بہت بات پوچھا ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ اسلامی سٹاڈیز ان قوم کے لیے ہے المصطفیہ ورچول یونیورسٹی اگر آپ جا سکتے ہیں تو آپ المصطفیہ ورچول یونیورسٹی ڈاٹ آرگ اور مصطفیہ کی سپلنگ ہے م او ایس ٹی ای ایف ای ٹھیک ہے المصطفیہ ورچول یونیورسٹی کی ویب سائٹ آپ وزٹ کریں وہاں پہ یہ لوگ آن لائن کلاسز اور کورسز بھی کرواتے ہیں اور ان لوگوں کی وہاں پر بھی ہسٹل کے ساتھ اور بورڈنگ کے ساتھ بھی قوم میں فیسلیٹی ہے اور وہ کچھ ان کی چیزیں جو ہے وہ مختلف بھی ہیں وہ وکیشنل اور سمر کورسز، کریش کورسز ون ایر ڈپلوما اس طرح کی بھی ان کے پروگرامز ہیں جو بہت ان کی بڑی وائیڈ اچھی ویرائیٹی ہے آپ لوگ اگر چاہے ہیں تو اس سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے المصطفیہ ورچول یونیورسٹی قوم بہت شکریہ اس سے پہلے کہ ہم جو ہے پروگرام کو انڈ کریں میں اپنی تمام سسٹر کو بہت تحضر سے گزارتے ہیں اور ہمیں جو ہے وہ جوئن کرتی ہیں اور پلیز اس میسیج کو آگے بھی آپ کو پاورٹ کریں تاکہ جسے لوگ اس کو جوئن کریں گے وہ بہترین رہے گا اور پلس یہ کہ پروگرام کو انڈ کرنے سے پہلے ایک تو جو ہماری دو سسٹر ان کی والدہ اور جو ہے والد صاحب کے سالے سواب کے لیے اور اس کے علاوہ ہماری ایک سسٹر ہیں ان کے حضبن کو جو ہے وہ پوزیٹیو آیا ہے تو ان کا نام سعید بھائی ہے تو آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ان کی صحت بیماری کربوں پر آ کے سختے میں پروردگار ان کو صحت دے جل سے جل اس بیماری سے ان کو پہل نکالے اور اب آپ اللہی آمین پروردگار انہیں شفائی کاملہ اور آجلہ انعیت فرمائے اور جتی بھی مومنات ادھر شریک ہونی ہیں ان سب کی دلوں میں جو جو حاجات ہیں بحق باب الحوائج ان سب کی دلی حاجات برابر فرماؤں اور ان کی مرادوں کو پورا کر دے ہم ارائیمین ہمیں اپنے لطف سے اور اپنی امید سے جوڑے رکھنا ہماری زندگی کی مشکلات کو ہمارے ایمان میں تزلزل یا ایمان میں کمی کا باعث نہ بنا ہماری مشکلات تیرے تقرب کا باعث بن جائیں اور ہماری مشکلات کو ہمارے لیے زادے راہ آخرت قرار دیں انشاءاللہ پروردگار قلب متحر امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشمود فرما ہمیں اس دنیا میں زیارت چہاردہ معصومین اور آخرت میں شفاعت چہاردہ معصومین سے ہم کنار فرما دنیا کے کونے کونے میں جہاں جہاں پر بھی کوویڈ نائنٹین کا اثر ہے ہمارے مؤمنین کو اور مسلمین کو اور تمام انسانوں کو اس کے شر سے محفوظ رکھ اور جو لوگ اس بیماری کو فیز کر رہے ہیں انہیں شفاہ کاملہ اور آجلہ انعائد فرما جہاں جہاں قلبہ حق کہنے والے ہیں ان کی جان مال عزت اور عبرو کو اپنے حفظ و امان میں لے لے اور ہم الرائمین ہمارے ہر عمل کو امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل کا سبب بنا دے ہمارا جینا اہل البیت کے ساتھ ہمارا مرنا اہل البیت کے ساتھ قرار پائے پروردگار میرے آقا امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما اور جب میرے مولا ظہور فرمائے تو ہمیں ہمارے بزرگوں اور بچوں سمیت ان کے اصحاب اور آوان میں جگائیں آئیت فرمائیں نقسمیع الدعا ایک دفاع سورہ فاتحہ اور دین دفاع سورہ اخلاس میر ناسر پاس اور دیگر مرہومین کے لے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یاک نعبدو و یاک نستعین اہدین السراط المستقیم سراط اللہ دینان عمد علیہ و غیر المغذوب علیہ و اللہ و اللہ و اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قلو اللہ حد اللہ صمت لم يلک و ننیولد و لم يکل لہو قف و نحل اللہ و رحمن الرحیم قلو اللہ اکھر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات ولموات تابع بيننا و بينهم بالخیرات انك مجیب للتعوات انك على كل شيء قدیر اللہ مصر اللہ و اللہ و اللہ turning محمد و آل محمد اللہ جزائے خیر دے خدا رکھے خدا رکھے خدا رکھے خدا رکھے مولا سلامت رکھیں جی میں نے اپنا جو ہے وہ نمبر نیچے ٹائپ کر دیا ہے تیس ٹوڈیو میرے لئے تھوڑا دیفکلٹ ہوتا ہے ماشاء اللہ سے اتنے سارے جو ہے وہ پوششن نار ہوتے ہیں تو وہ اوپر چلے جاتے ہیں تو اس لئے میں نے اپنا نمبر چھوڑ دیا آپ لوگ پیس مجھے اس نمبر پر کانٹیک کر لیجے گا جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ آگے بھی جو ہے وہ لیکچوں سے انٹو انفرمیشن ملتا رہے میں آپ کو بتا جوں کہ زکیہ باتو نچفی صاحبہ کا جو ہے ایوری ٹیوز جے ہمارا لیکچر ہوتا ہے یوکے ٹائم سبا پانچ بجے اس کے لاوہ ہمارے یہاں جو ہے اور اسے جنس لیکچر ہیں ایک ہے مولانا سیدان رضا نقفی صاحب وہ انڈیا سے ہیں اور وہ ان کا ٹاپک ہے آلم برزب اور ان کا لیکچر ہوتا ہے منڈے اور ان کا لیکچر ہمارے پاس انگلیش میں لیکچر ہوتا ہے تو آپ سب لوگ اس کو جوائن کر سکتے ہیں ان کے ٹائمیں جو ہیں جو ہمارا روڈی لیکچر ہے منڈے اور انڈیس دی والا اس کے ٹائم ہے سکس او کلوک یوکے ٹائم جو تھرزڈے کو جو انڈیش لیکچر ہے اس کے ٹائم ہے ہمارے پاس سکس تھرڈی تو جو جوائن کرنا چاہیے وہ کر لیں اور اب میرا نمبر ہے آپ لوگ مجھے کانٹیک کر سکتے ہیں تھانکیو سو مچ آپ سب لوگوں کا اور انشاءاللہ پھر نیکس ویک آپ سب سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ دعا سسٹر اللہ حافظ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ خدا حافظ خدا حافظ موسیقی